سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینتہ رشہ و مطادہ کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتم من لسانی یفقہ کولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکہنا فی الدین آمین سم آمین تفسیر سورہ الممتحنا مدنی سورت دو رکوا تیرہ آیات اور ترتیب کے اعتبار سے سکسٹیت ساٹھویں نمبر پر آنے والی سورت اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر دس میں اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ خواتین جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں ان کے امتحان کا تذکرہ ان کو جانچنے اور پرکھنے کے حوالے سے تذکرہ تو اس حوالے سے سورت کا نام سورہ الممتحنا جیسے میں نے پیچھے سورہ المجادلہ کے حوالے سے بات کی تھی اس کا سورت کا جو نام ہے وہ دو عراب کے حوالے سے کچھ قرآن میں مختلف والیمز میں مختلف نام جو ہے وہ عراب کی تبدیلی کے ساتھ دیکھا جائے گا کیونکہ عراب کی تبدیلی کے ساتھ ہلکا سا معانی میں پرک وضع ہوتا ہے اگر ممتحنا زبر کا معاملہ ہو تو بھی درست ہے اور ممتحنا ہاں کے اوپر زبر اور ہاں کے نیچے زیر دونوں کے حوالے سے معانی جو ہیں وہ درست ہوتے ہیں اگر پہلا معاملی لیا جائے ممتحنا کا مطلب لیا جائے تو پہلے تلفز کا مطلب یہ ہوگا وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا وہ عورت جس کا امتحان لیا گیا ممتحنا امتحان لی جانے والی پرک لی جانے والی عورت اور دوسرا اگر ممتحنا کا مطلب لفظ لیا گیا تو ممتحنا کا مطلب ہے امتحان لینے والی صورت یعنی وہ صورت جس میں امتحان کا طریقہ یا پرکنے کا تذکرہ کیا گیا ہے تو زبر اور زیر کے فرق ہے راب کے فرق کے ساتھ یہ اس کے نام میں تھوڑا سا فرق کچھ کلان کے اندر آپ کو نظر آئے گا اگر ہم زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ صورت فتح مکہ کے دور کے اردگرد سلح حدیبیہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سلح فتح میں وضاحت سے ہم نے سلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا تو سلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ اس کے درمیان جو تین سال کا جو پیریڈ ہے اس میں اور پھر فتح مکہ کے حوالے سے یہ صورت جو ہے اسی پیریڈ میں نازل ہونے والی صورت ہے تو اگر مختصرا ہم یہ حالات ہمیں پتا ہوں گے کہ سلح حدیبیہ سے لے کے فتح مکہ تک کیا حالات رود رما ہوئے اور اس پس منظر میں ایک خاص واقعہ جو پیش آیا فتح مکہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا تو اس حوالے سے یہ واقعہ جو ہے وہ زیادہ آسانی سے یہ صورت کے حکمات اور تبصرہ جو ہے وہ سمجھ آئے گا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورال فق میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تاریخ کو شروع سے دہرہ لیجئے پہلے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پہلے تو ابتدام مکہ دور میں جہاد سے رکا کیا تھا پھر ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پہلے جہاد کی جہازت دی گئی پھر جہاد کا حکم دے دیا کیا حکم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہجری میں بدر تین ہجری میں اوخت پانچ ہجری میں قندق اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الانیہ پکارنا کہ اب وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیاں آپ کا عمرے کے سفر پر جانا روکے جانا اور وہاں پر صلح حدیبیاں کا رونما ہونا اور دونوں فریقین کے درمیان وہ صلح حدیبیاں کا امن کی صلح کا تہ پانا یا قرار پانا جب یہ صلح حدیبیاں کا معاملہ رونما ہوا تو جیسے ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کو مشرقین مکہ کے خلاف ایک امن بہت زیادہ امن جو خیب و نصیب ہوا اور اس امن کی بنیاد پر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر غزوہ خیبر میں یہودیوں کی سرکوبی کے لیے بہت بڑا مارکہ اور وہ جو یہودیوں کا اتنا بڑا فتنہ جو باہر ہاں غزوات کا متحرک بن رہا تھا اس یہودیوں کے فتنے کا خاتمہ اور پھر ساتھ ہی چونکہ مسلمان اب کچھ بے خوف ہو گئے تھے مدینہ کی ریاست کو کچھ اب امن نصیب ہوا تھا ہر طرف سے خوف حملہ دھمکی کا معاملہ جو ہے وہ کچھ حد تک رکا تھا تو اب مسلمانوں نے دعوت دین شروع کی تھی تبلیغ وفود خطوط کا لکھنا یہ سب سلسلہ جو ہے وہ اس دور میں اس کا حغاز ہوا صلح حدیبیہ کی جو مختلف terms and conditions اور مختلف شکیں تھی ان میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ وہ قبیلے جو مسلمانوں کے علاوہ اور مشکین کے علاوہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے جزیرہ تل عرب کے قبیلے ہیں ان ٹرائبز کے مسئلے کے حوالے سے بھی کچھ معاملات لکھے گئے تھے مستہ یوں لکھا گیا تھا اس سلسلہ حدیبیہ میں کہ وہ قبیلے جو مسلمانوں کے حریف ہیں وہ قبیلے جو مسلمانوں کے حریف ہیں اگر ان کی اور ان قبیلوں کی جو قریش مکہ کے حریف اور سپورٹرز ہیں اگر ان کی آپس میں جنگ تنازہ یا جھگڑے کا معاملہ ہو تو نہ مسلمان اپنے حریف اور نہ قریش مکہ اپنے حریف کے لیے معاونت میں کوئی کام کرے گے یعنی اپنے جو حریف قبیلے ہیں ان کو بھی سپورٹ کر کے جنگ کو مزید بڑھانے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے اور یہ سلسلہ حدیبیہ کی شکوں میں سے تھا مسلمانوں کو بھی پابند کر دیا گیا قریش مکہ کو بھی پابند کر دیا گیا یعنی قریش مکہ مسلمانوں کے حریف جو قبیلے تھے ان کی مخالفت میں اپنے سپورٹرز کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے سپورٹر جو قبیلے تھے ان پر حملہ آور ہونے کا طریقہ اس معافلے کے اس معاہدے کے تحت جو تھا وہ اس کی اجازت نہیں تھی اب ہوا کیا کہ دو قبیلے بنو خزا اور بنو بکر بنو خزا یہ وہ قبیلہ تھا جس کا تذکرہ اس دن میں نے قوم سوا کے حوالے سے بھی کیا تھا یہ وہ قبیلہ تھا جو مسلمانوں کا سپورٹر تھا یہ مسلمانوں کے سپورٹرز تھے مسلمانوں کے حریف تھے اور بنو بکر قریش کے سپورٹرز تھے ہوا کیا کہ بنو خوزا اور بنو بکر کے درمیان ایک جھگڑا ہوا اور آپس میں کوئی تنازہ ہوا اور بنو بکر کے لوگوں نے بنو خوزا کے کچھ ہوایت میں ایک اور کچھ ہوایت میں دو آدمیوں کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کو خلاک کر دیا جب یہ معاملہ قریش مکہ کے پاس گیا تو قریش مکہ نے الٹا بنو بکر کی معاونت بھی کی ان کی پشت پناہی بھی کی اور بنو خوزا کی خلاف بنو بکر کی مدد بھی کی بنو خوزا والے چالیس سوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے مدد مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کی روح سے مشرقین مکہ یعنی قریش مکہ سے مطالبہ کیا کہ دو آدمی جو بنو بکر نے بنو خوزا کے خلاق کیے تھے اس کے بدلے خون بہاں ادا کیا جائے دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ قریش مکہ بنو بکر کی پشت پناہی سے باز آ جائے ایک تو یہ کہ بنو بکر والے بنو خوزا کا کیا کریں خون بہاں ادا کریں دوسری بات ہے کہ قریش مکہ بنو بکر کی پشت پناہی مدد جو وہ بنو خوزا کے خلاف کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں اور تیسرا معاملہ آپ نے یہ کہا کہ اگر قریش مکہ بنو بکر کی پشت پناہی سے باز نہیں آئیں گے تو سلح حدیبیہ کا معاہدہ اب ٹوٹ گیا منسوخ ہو گیا قریش مکہ نے یہ تینوں آپشنز کو ماننے سے انکار کر دیا گویا اعلانیا معاہدے کو توڑنے کا طریقہ اختیار کیا گیا ابو سفیان کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تینوں شرائط پہنچائی گئیں ابو سفیان نے بھی اور مشکین مکہ میں سے جو وہ نوجوان کون تھا جو مسلمانوں سے بہت زیادہ انتقام لینے کا شدید خواہش مند تھا انہوں نے ابتدا پر بغیر سوچے سمجھے غور و فکر کیے معاہدے کی شکوں کا لحاظ کیے بغیر انہوں نے کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تینوں تجاویز پوری کی پوری معاہیت جو خدیبیہ کا معاہدہ ہے اس کی روح سے درست تھی اور انصاف پر تھی اور حق پر مبنی تھی انہوں نے ان تینوں شرطوں کا کھلم کھلا انان کر دیا یہ قریش مکہ کی طرف سے ابو سفیان کی طرف سے ایک علانیہ بتہدی تھی معاہدیہ کے سلحہ دیبیہ کی سلحہ کی اور ان کی طرف سے سلحہ دیبیہ کو توڑنے کا ایک علان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان فرما دیا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ابو سفیان نے اور سنتارہ قریش نے کچھ دیر کے بعد جب سر جھوڑ کے سوچا تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ معاہدہ نہیں توڑنا چاہیے تھا جلدبازی ویسے بھی پسندی تھا چیز نہیں علاج اللہ تو من الشیطان شیطان نے یہ معاملہ کروایا اور ان کو بدہدی کی طرف مائل کیا بہرحال جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو ابو سفیان کو جب اس چیز پر ملال اور افسوس ہوا کہ اس کے طرف سے یہ اعلان درست نہیں تھا تو یہ مدینہ کے مدینہ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہوا اور اس نے کہا اس نے اس چیز کے درخواست کی کہ یہ معاہدہ نہ توڑے اس کو برقرار رہنے دیں آپ نے معاہدے کو برقرار رکھنے سے انکار فرما دی اور یہ قرآن کے حکمات کی مطابق تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے بھی ہم دیکھ چکے ہیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارا اگر معاہدہ کسی کے ساتھ ہو واضح طور پر یہ الفاظ آپ نے پڑھے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں اگر تمہارا معاہدہ کسی غیر قوم کے ساتھ ہو اور وہ تم سے معاہدہ توڑ دے تو تم کیا کیا کرو تم ان کے پسے پشت خاموشی سے چھپ کرنی اعلانی یا تم بھی معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حکم اور اللہ کی اصول ہے اس کے مطابق انہوں نے بھی وعدہ توڑ دیا وعدہ خلافی مطلب صلی اللہ حدیبیہ کو منسوخ کر دیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان کی درخواست کو تسلیم نہیں کیا رد کر دیا اور معاہدہ کو منسوخ ہونے کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ ابو سفیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس معاہدے کی تجدید کے لیے حاضر ہوا پھر اس کے بعد حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی اور یہاں تحقہ کہ وہ معاہدہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری درخواست پر قبول نہیں کیا اس کی فرمائش لے کر اس کی سفارش لے کر تو میرے پاس حاضر کیوں ہوئے یعنی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تھا تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم میرے پاس آ جاتے تم نے اعزیوم کیسے کیا کہ میں اس کو قبول کرلوں گا اور پھر کوئی شواہیات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی حاضر ہوا لیکن بہر کیف جس وعدے کو آپ نے منسوخ قرار دیا تھا اور آپ نے اس کی تجدید نہیں کی تھی کسی نے بھی اس معاہدے کی نہ تجدید کی اس معاہدے کی اور نہ ہی اس کو منسوخ ہونے سے روپنے کا معاملہ اختیار کی یہ معاہدہ جب منسوخ ہوا تو وہ جو امن کا ایک معاہدہ تھا کہ مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان اب جنگ نہیں ہوگی وہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے لیے دروازہ کھل گیا اصل میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے اس کے وسیلے سبب اسباب وہ کہاں کہاں سے جوڑ کے اس کو پورا کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے پیچھے بتایا تھا کہ حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان مکہ تشریف لے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تو اللہ نے بتایا تھا نا آپ نے پڑھا تھا کہ اس وقت تم سے حملہ کیوں نہیں کروایا گیا تھا اسے لیے نہیں کروایا گیا تھا کہ کچھ مسلمان گھرانے پوشیدہ تھے مکفی تھے اور امکان تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ سے ان کے خون ہونے کا امکان ہے تو اب چونکہ سب کھل چکا تھا مسلمانوں کو غلبہ مل چکا تھا دین کی اشاعت اور تبلیغ بہت زیادہ ہو چکی تھی ان تین چار سالوں میں تو اسلام کی طاقت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی تو یہ اپروپریٹ اور کریکٹ وقت تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کر کے مکہ کی طرف معاملہ ہو اور مسلمانوں کو مکہ کے فتح کی خوشکبری سے ہم کنار کیا جائے تو جب اللہ سبحانہ تعالی نے جب جہاں جس وقت جس چیز کا حراتہ فرمایا اس حکیم رب نے خود ہی حالات ایسے بنائے سیچویشن ایسی بنائی کفار مکہ سے وہ کام کروایا ابو سفیان سے وہ معاہدہ منسوخ کروایا بساقات اللہ سبحانہ تعالی کفار کو دشمنان دین کو اپنی چال کا آلہ بنا لیتے ہیں دل اصل میں ہے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان وہ جس کا دل چاہتا ہے جیسے بدل دیتا ہے اپنے وسائل اور اسباب بنانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ابو سفیان کے توسع سے یہ معاہدہ توڑا مسلمانوں کے لیے فتح مکہ کے حملے کا دروازہ کھول کے فتح مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہی میں ممکن بنا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاہدہ ٹوٹ گیا تو پھر آپ نے مکہ پر حملے کی تیاری کا آغاز کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حرمتوں کا بہت زیادہ احتمام کرنے والے تھے حرم کی حدود میں کتال لوٹ مار کسی قسم کی خون ریزی قتل یا خون کا بہانہ یہ انتہائی ناپسندی تھا تھا یہاں پہ آبیسلی بہت زیادہ انوائیڈبل تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم خداوندی کے حوالے سے بہت زیادہ اس بات کا احتمام کرنا چاہتے تھے کہ مکہ کی حدود اور حرام حدود کے اندر کھلم کھلا علانیہ جنگ خون ریزی اور قتل کا معاملہ نہ ہو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ پر حملے کے لیے لشکر تیار کیا اس کو انتہائی سیکرسی انتہائی سیگہ راز میں رکھا گیا تاکہ یہ لشکر بلکل پوشیدہ طور سے تیار کیا جائے اس کی کانو کان کسی کو خبر نہ ہو بھینک بھی مشرقین ہے مکہ تک نہ پہنچے اور صرف یہ نہیں کہ لشکر کی تیاری کی خبر نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مکہ جانے کے لیے وہ رستہ اختیار کیا کہ مکہ کے مشرقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مدینہ سے روانگی مکہ میں آمد اور مدینہ سے روانگی کی کانو کان خبر بھی نہ ہو اس کو میں پھر دور آ رہی ہوں اتنا سیگہ راز میں رکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ حرم کی حدود کے اندر وَلَا تُقَاتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسِّدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوْكُمْ کہ تم ان سے حدودِ حرم میں تب تک نہ لڑو جب تک وہ تم سے نہ لڑے اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم ان سے لڑو یہ سورہ بکرہ میں کتال کی حکمات میں دیا گیا تو علیہ وسلم وحی اور حکمِ خداوندی کے تحت یہ نہیں چاہتے تھے کہ حرم کی حدود کے اندر خون ریزی ہو تو آپ نے یہ سارے کا سارا مارکہ اور مہم جو ہے اس کو انتہائی سیگھائے راز میں رکھا اور یہ پوری کوشش تھی اور واقعی صحابہ اکرام نے بھی سیگھائے راز رکھا کسی نے کسی کو خبر نہیں دے گئی اور مطلب بٹیس ریمارکیبل آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کتنے قابل اعتماد تھے ان کے اندر اہد کا اور امانتوں کا کتنا زیادہ پاس تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا لشکر لے کے مدینہ سے مکہ گئے اور مشکین کو پکتا بھی نہیں تھا مشکین کو کھا پتا چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل خدود خرم میں پہنچ گئے مکہ کے قریب پہنچ گئے وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا آپ رات کے وقت پہنچے اور پھر وہ ایک اور جنگی حکمت عملی جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بتائی گئی کہ جب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت پڑاؤ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو اور جو سارے مجاہدین تھے بہت بڑا گروہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آپ نے حکم دیا کہ تم لوگ کیا کرو اور بکھر جاؤ اور اپنے خیمیں اور دور دور گاڑ لیو تاکہ وہ لشکر جتنا ہے اس سے بھی زیادہ بڑا نظر آئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اس لشکر کو پہلے سے بھی زیادہ بکھیر دیا کھلا کھلا ڈسپرس کر دیا اور پھر نات کو کہا گیا کہ اپنے خیموں میں مشلے چلائی جائیں کندیلے چلائی جائیں اور وہ آگ روشن کی جائیں اور مشرقین مکہ نے ایک دھم سے جب دیکھا کہ مکہ کے سببز میں کوئی اتنا بڑا لشکر ہے اور اتنا بڑا پڑا ہوئے کہ جس کے میلوں میل تک جس کی وہ روشنی اور جس کی شمیں جو ہیں وہ جل رہی ہیں ان کے دلوں میں ان کے سردار کے دل میں ڈالا کے موہدہ توڑیں وہی رب اسی رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے وہ جنگی ٹیکٹک سکھائی رات کو یہ جراغ جو ہے وہ جلائے گئے اور پھر کندیلیں روشن کی گئیں اور پھر اسی سے مسلمانوں کا روب جو ہے وہ قریش مکہ کے دل میں ڈال دیا گیا اور ابو سفیان کو جب اتنے بڑے خبر کی اتنے بڑے لشکر کی خبر ملی اور وہ مکہ کے مزافات میں نکل کے اور اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر ہے وہ اتنا مروب ہو گیا کہ جنگ کے ارادے کو اس نے ترک کر دیا جنگ کے ارادے کو اس نے ترک کر دیا تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی حدود کی حفاظت کرنا خود جانتا ہے وہاں کے امن کو قائم کرنا خود جانتا ہے اور پھر یہ کونسی دعا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تکمیل تو ہے کہ کیا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قول ابراہیم رب جعل حازہ بلدن آمنہ اس سے قبول کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبیوں کی دعا ہے اور اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فتح مکہ کے موقع پر بھی حدود حرم میں قتل غارت جو لوٹ مار ہے اس کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ابو سفیان مروب ہو گیا اور صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا یہ وہ روب تھا جس نے دل پتل دیا اسلام کی حیبت اور اسلام کی روب اور اسلام کی شانوش شوکت اور دھاک بٹھانے کے لیے بھی اگر لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اگر مال خرچ کیا جائے تو یہ بھی ناجائز نہیں ہے بہرحال ابو سفیان نے اسلام قبول کیا اور آپ نے وہ جو اتنا مسلمانوں کا دشمن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خون کا پیاسہ جب اس نے اسلام قبول کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں آمان لے گا اس کو ہم آمان دیں گے یہ ہے یہ ہے درگزر کرنا اور یہ ہے ماف کر دینا اور یہ ہے لوگوں کے دلوں میں گھر بنانا اور پھر اسی طرح مسلمان جو ہیں بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناکہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف ہیں اور پھر مکہ میں پاتے ہو کر داخل ہوئے تھے اور پھر آپ نے فرمایا یہ وہ آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے بتائیں گئیں تھی اور ہجرت کے موقع پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زبد دست فتح دی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی آیات جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نور کے غلبے اور دین حق لیزہرہ والدین کلی ہی ان کی تکمیل کے موقع پر آپ کی زبان مبارک وری آیات تھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ چلتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگوں کو تہہ تیہ کیا کیا تھا کچھ لوگوں نے حرم کے پردوں کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی معاف کر دیا کیا تھا پھر حضرت امیہانی رضی اللہ تعالیٰ انہا کے گھر وہ واقعات تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی چچہ ذات بین حضرت امیہانی رضی اللہ تعالیٰ انہا حاضر ہوئی تھی اور انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرقہ کہ وہ میرے گھر میں پناہ لیا اس نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا اس کی جان کے در پہ ہو گئے ہیں تو پھر مجھے بتائیں کہ میں نے اس کو پناہ دی اور میرا بھائی جو ہے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے میں کیا کروں تو آپ نے اپنی چچہ ذات بہن کیلئے فرمایا تھا جس نے امیہانی کو جس کو امیہانی نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی عورتوں کے رائیڈز ایک قزن ایک چچہ ذات بہن کی درجہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو فتح چلتی ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو ہلاک کیا گیا تھا اور بڑے امن کے ساتھ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ رونما ہوا اور پھر اسی موقع پر اکمہ بن ابو جہل جو ہیں ان کو یہ خیال تھا آپ نے اتنا عام معافی کا اعلان فرمایا تھا نا کیا آپ نے فرمایا تھا لا تصریبا علیکم اليوم آج تم میں سے کسی پر کوئی پکڑ نہیں ہے پھر وہ قلید بردار تھے جو خانہ کعبہ کے پہلے قلید بردار تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا اور پھر چابیاں انہی کوئی تھما دی تھی تو یہ وہ درگزر کا ایک زبردست نمونہ ہے فتح مکہ کے موقع پر اور اتنے اعلان کے باوجود دکرمہ بن ابی جہل جو ہیں وہ بھاگ گئے تھے اور پھر کیسے ان کو واپس ان کی بیوی لائن چال آگے بھی بھی اس پر بات ہوتی ہے تو یہ وہ فتح مکہ کا ایک عمل مختصر سی تاریخ لیکن یہ سارا معاملہ اس لئے بتاری ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی جو صلح ہے اس کے ٹوٹنے کے بعد فتح مکہ کے لشکر کی تیاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سی گائے راز رکھا تھا اور اس کی حکمت آپ نے واقع سے دیکھ لی اور اس کے نتائج بھی آپ نے مرتب ہوتے ہوئے دیکھ اس پس منظر میں آپ پڑھیں گے تو وہ واقعہ بھی آپ کو سمجھ آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا اللزین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقونا علیہم بالموددہ بالموددہ وقد کفر بما جاء اکم من الحق اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم پکڑو میرے دشمن کو اور تمہارے دشمن کو ولی یہ کیا معاملہ ہے اصل میں یہی صلح حدیبیہ کے منسوخ ہو جانے کے بعد اور فتہ مکہ کی تیاری کے مراحل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک مشاورتی کمیٹی اور ایک مشاورتی جماعت کو مشورے کیلئے اپنے پاس بلایا آگے چلنے سے پہلے یہاں پر مشاورت کی برکت اور سنت میں اس کا عمل کتنی قصرہ سے ہوا اس کو مدنظر رکھئے گا آپ اتنا قرآن کا علم اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تقرب کا درجہ رکھنے کے باوجود صحابہ اکرام سے ہر معاملے میں ہر مسئلے میں مشاورت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے لشکر کی تیاری کا ارادہ بے اذن اللہ جب اللہ نے حکم دیا اور آپ نے لشکر کی تیاری کا ارادہ فرمایا تو تیاری سے پہلے آپ نے صحابہ اکرام کے ایک مشاورتی کمیٹی بورڈ اور ایک گروپ ٹھونڈا ان کو بلائے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارادے سے ان کو آگاہ کیا ان کو خبر دی اور خبر دینے کے بعد میں روایات سے پتا چلتا ہے یعنی آپ نے یہی بتایا کہ اب میری نیت اور ارادہ ہم نے کر لیا ہے اللہ کا حکم آگیا ہے کہ اب ہم مکہ پر حملہ آور ہوں گے اور ہم نے اس کو کن کن وجوہات اور مسلحتوں کی بنات پر بلکل سیغہ اراز رکھنا ہے تاکہ حدود حرم میں کوئی قونیزی جو ہے اس کو حد تل امکان کم رکھا جائے یہ ساری ارودات اور یہ سارے اللہ کا حکم اور یہ سارا کا راز تھا نا اور راز کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں کہ راز کیا ہوتا ہے امانت ہوتی ہے نا دور آئے صرف مال تو امانت نہیں ہوتا سونا چاندی کوئی چیز کسی کے پاس کیمتی نگدی رکھے جاتا ہے تو وہ بھی امانت ہوتی ہے لیکن حدیث میں کیا آتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شک تجھے کوئی بات بتاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے دائیں بائیں کیوں دیکھیں بھئی اسی لئے دیکھیں کہ کوئی عورت تو نہیں سن رہا کوئی عورت تو نہیں آ رہا کیا تجھے بات بتانے سے پہلے کوئی دروازہ بند کر دے اور یہاں سپیسیفکلی اپنے بیہیویر سے یا اپنے رویہ سے نہ شو کر رہے تو جب بول کے کہا دے گے کسی اور کو نہ بتاؤ بات تو ایک ہی ہے نا جب کوئی شخص تجھے کوئی بات بتاتے وقت دائیں بائیں دیکھیں تو وہ بات تیرے پاس اس شخص کی امانت ہے تو لہٰذا آج کے بعد مجھے اور آپ کو میری کوئی دوست میری کوئی بہن ہمارا شوہر کوئی بات بتائیں اور دائیں بائیں دیکھیں یا دروازہ بند کر دیں یا کھڑکی بند کر دیں یا سپیسیفائی کر کے ہمیں کہہ دے گئی یہ راز کسی کو نہ بتانا تو وہ راز کیا ہوتا ہے وہ امانت ہوتی ہے اور امانت کی میں خیانت کرنا کس کا طریقہ ہے منافق کی آج ہی ہم نے منافق کی صفات پڑی بہرحال یہ تو امانت کس کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی ان صحابہ اگرام کے پاس ان صحابہ اگرام کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت تھی جن کو عام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان مال عزت عبرو سب سے زیادہ محبوب تھے آپ نے جب اسے اپنی امانت دی تو کسی نے بھی اس چیز کو ظاہر ہے اس امانت میں خیانت کا تصوری نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں اس جماعت میں اس گروہ میں سے وہ گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدی اتنے اتنے قابلی اعتمار تھے اتنے موتبر تھے اتنے ریلائبل تھے اتنے سمجھدار تھے اتنے متقی تھے اتنے وعدہ نبھانے والے تھے اور اتنے امین تھے اس گروہ میں سے بھی ایک ساتھی کا ایمان ڈکمکا گیا حضرت حاطب بن ابی بلتا کے حق میں یہ واقعہ رونما ہوا اور انہی کے حق میں یہ صورت اور پہلا رکو جو ہے اس کا ناصل ہو میں پھر دون آ رہی ہوں اس ساتھی جن کو آپ نے اتنا سمجھدار سمجھا تھا یہ بڑا تھا حسوک مرحلہ تھا بہت سنسٹیف حق کو بادل کے کشمکش کی اب جسے آپ سمجھے کہ کلائمکس ہے پیک ہے چوٹی ہے یہ اگر اعلان ان تک ہو گیا ہوتا تو شاید وہ اتنا بڑا لشکر تیار کر لیتے اور ویسے ہی پتہ نہیں حدود حرم میں کتنی مار کتنا قتل کتنی خوریزی ہو جاتی حدود اللہ پامال ہوتی اور شاید مسلمانوں کا سامنے اتنا بڑا لشکر ہوتا کہ مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح ہی ہوتی یہ تو ایسے جیسے اسلامی تاریخ میں کلائمکس تھا ایک پیک تھا عروج تھا اس کے لیے جس کو آپ نے مشاورت کے لیے ایک سیپٹ کیا تھا وہ بہت سمجھدار اس کو آپ نے بڑا سیانہ بڑا زیرق بڑا معاملہ فہم سمجھا اور صرف یہ نہیں آپ نے اس کو افائے اہد کرنے والا امین سمجھا اس کو سچا سمجھا اس کو صاحب ایمان شیطان سمجھا یعنی آپ کے ہاں یہ سارے لوگ جو اس مشاورت میں تھے وہ پڑے قابل اعتماد اور پڑے موتبت ایسوں ایسوں پر بھی شیطان حملہ کر جاتا ہے کسرت سے کسرت سے شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کیلئے دعا کیا کریں کبھی قرآن پڑھنے اپنی عبادات اپنے معاملات میں کبھی اس بات پر تقیہ نہ لگا کے بیٹھیں کہ اب تو ایمان بہت ہو گیا اب ہم بچ جائیں گے ہماری اولادیں بچ جائیں گے یہ نہیں بچے تھے ان پر شیطان حملہ کر دیتا تھا ان کے ان سے حصے سے کام ان سے خیانتیں کروا دیتا تھا میں اور آپ کیا ہیں اپنے آنکھوں کی اپنی زبان کی اپنے دل کی اپنے وعدوں کی اپنے ایمانتوں کی حفاظت کرنا کتنا اہم ہے اور سب سے بڑھ کے سب سے ایک امتی خزانہ ایمان ہے کیسے کیسے ایمان لوٹ کے لے جاتا ہے اور کس کس کا ایمان لوٹ لیتا ہے اور کس کے ایمان کو نفاق کی صفت سے شیطان بدل سکتا ہے اس کی طاقت کا احساس ہو رہے ہیں اور جب وہ اتنا طاقتور ہے تو اس کے سامنے طاقت سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کرنی ہے کہ وہ جب اتنا طاقتور ہے وہ اتنے طاقتور ان کو مات دے دیتا ہے کبھی کبھی اپنے آپ سے سوچیں قصر سے قصر سے شیطان کی اقصہ ہٹوں سے بچنے کی دعا کو اپنے اور اپنی اولادوں کیلئے لازم کر لیجی اور پھر یہ بھی پتا چل رہا ہے جب کسی اتنے نیکوکار شخص کو اتنے نیکوکار یہ بدری صحابی بھی ہیں آپ کے نزدیک اتنے معتبر بھی ہیں اتنے نیکوکار شخص کو شیطان کبھی برباد شیطان کبھی اقصہ لیتا ہے تو وہ اس کا حال اور اس کا معاملہ کیسا ہو جاتا ہے حضرت حاطب بن ابی بلتا ان کا معاملہ کیا ہوا اصل میں حضرت حاطب بن ابی بلتا یہ مکہ کے لوکلز نہیں تھے مکہ کے اپنے رہائشی نہیں تھے یہ مکہ کے باہر کی بستی سے آکے مکہ میں آباد ہوئے تھے جب باہر سے آباد ہوئے تھے تو ان کا کوئی رشتدار کوئی قبیلہ کوئی اہل و ایال اپنی انٹیمیٹ فیملی کے علاوہ کوئی رشتدار قبیلہ مکہ میں نہیں تھا یہ تن تنہا ان کے اور ان کے بیوی بچے بہن بھائی بلکل ایک چھوٹا سا قبیلہ اہل خانہ کا ایک افراد مکہ میں آباد ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو یہ گھرانہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا جب آپ نے حجرت کی تو حضرت حاطب بن ابی بلتا نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ حوایات میں آتا ہے کہ مطلب تھوڑی دیر بعد کچھ میں آتا ہے پہلے بہرحال یہ بھی حجرت کر کے مدینہ آگئے اہل خانہ بھائی بیوی بچے یہ مکہ ہی میں آباد تھے اور حاطب بن ابی بلتا یہ حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے کتنی کتنی قربانیاں ہیں ان لوگوں کی زندگی میں بیوی بچے گھر بار جہدات سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور حجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگئے تھے یہ ایمان ہے یہ قربانی ہے اور پھر غزوہ بدر میں بھی شامل ہوئے تھے جان اور مال سے جہاد کی یہی شکل ہے اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مشاورت کے لئے بلایا اور یہ اظہار کیا کہ اب ہم مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے بس ایمان کمزور ہو گیا ایمان کا پیمانہ کیا ہے اس پیمانے کو بہت زیادہ دوہر آیا کریں دوسرا پیمانہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں آپ نے فرمایا میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ اس میں مومنوں کے ساتھ باہمی محبت نہ کرے اور جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان کے لئے نہ کریں گے یہ ایمان کا پیمانہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا سکھایا تھا محبتوں کا پیمانہ چیک کرنے کے لئے کل انکانا آباؤکم تمہیں اللہ 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 کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ عزیز ہو جائے تو ویٹ کرو یہاں محبت کا پیمانہ بدل گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لے کے اپنا راز بتایا اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد پر اہل خانہ کی محبت خالب آگئی یہ خوف آگیا یہ خوف آگیا کہ اگر مسلمانوں نے مکہ پر حملہ کیا تو قریش مکہ قریش مکہ میرے اہل و ایال کو وہاں اکیلا اور بغیر کسی قبیلے کی پشت پناہی کے تنہا پا کر میرے بیوی بچوں اور میرے اہل خانہ کو ستائیں نہ یہ خیال آئے کہ باقی مسلمان جو ہیں جو حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہیں ان کے تو قبیلے تو وہاں پہ ہیں نا ان کے قبیلے ان کے کوئی شرشداروں کو بچا لیں گے لیکن میرے بیوی بچے میرا بھائی میرے بیوی بچے ان کی پشت پناہی کے لیے اور ان کی بیکنگ کے لیے تو کوئی قبیلہ بھی نہیں ہے ان کو کون بچائے گا مشرقین سے تو جب مسلمان ان پر حملہ کریں گے تو پھر مکہ کے اندر کے مسلمانوں سے وہ اپنا انتقام لینے کے لیے میرے تن تنہا بیوی بچے کہیں مشرقین مکہ کی زد میں نہ آ جائیں بس کونسی محبت دنیا کی رشتوں کی محبت والمال والبنون زینت الحیات الدنیا ان کے لیے مال تو فتنہ نہیں بنا تھا اولاد فتنہ بن گئی تھے مال تو غافل نہیں کر گیا تھا لیکن اولادیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سے غافل کر گئی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعدے کو نبھانے کا شوق اپنے بیوی بچوں کی جان کو بچانے کے شوق سے زیادہ ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت سے بچنے کی فکر اپنے بیوی بچوں کی جان کو بچانے کی فکر سے اس سے زیادہ ہو گئی تھے محبتوں کا پیمانہ بدل گیا تھا اللہ ازماتا ہے ازمائش یہ تو تھی اللہ نے ازمائے ازمائش میں کام ہو گیا اللہ متوخر قلبی من نفاقی وعملی من الریای واللسانی من القذبی وعینی من الخیانتی انکا تعلمو من خائنطلینی ومطوفی الصدور حضرت حاطب نبی بلتا نے خبر دینے کے لیے مشکین مکہ کوئی خط لکھ لیا وہ مخبری جس سے آپ نہ کرنے کا وعدہ لیا تھا جس خبر کو آپ نے امانت کے طور پر سوپا تھا اس خیانت کا ارتکاب اس وعدہ خلافی کا ارتکاب اس شکل میں کیا کہ ایک خط لکھ ڈالا قریش مکہ کے سرداروں کے نام اور اس میں خبر دے ڈالی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملے کا ارادہ فرما رہے ہیں کہ لشکر لاکر مکہ پر حملے کی تیاری فرما رہے ہیں اور یہ خبر دینے کے عوض اس کے بدلے میں مشکین مکہ کے سرداروں سے یہ وعدہ لے لیا کہ یہ جو میں تمہیں مخبری کر رہا ہوں اس کے بدلے میں تم سے یہ ترخواست کرتا ہوں اور تم سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ اس خبر کے دینے کے عوض میں تمہارے تمہارے ظلم اور زیادتی سے میرے بیوی بچے محفوظ رہیں گے اپنے بیوی بچوں کی جان کا امان لینا یہ وہ قیمت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشا کرنے اور بدہدی کا ارتکاب کرنے کے حوالے سے انہوں نے ادا کر دی نفاق کی علامت آگئی امان نکل گیا ایسے آتا ہے نفاق ایسے آتا ہے نفاق کہ انسان کو حقیقت کا احساس بھی نہیں ہوتا خاطب نبی بلتا نے یہ خط لکھا اور ایک خاتون ایک فہشہ خاتون جو بنیادی طور پر مکہ کی رہنے والی تھی ناشتی تھی گاتی تھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ مکہ کی بستی میں مسلمان مردوں کو دین سے پھیرنے کے لیے اور نو مسلموں کو دین سے روکنے کے لیے وہ لحول حدیث جو طریقہ اختیار کیا تھا نظر بن حارس نے انہی میں سے کوئی ایک فہشہ ناشتنے گانے والی مغنیہ عورت تھی یہ جب بہت سے مسلمان حجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو اپنے جو اس کے پرانے کوئی دلدادہ تھے جو کوئی پرانے اس کے آشنا تھے جب ان سے محروم ہوئی مالی طور پر تنگ ہوئی تو اپنے کچھ پرانے آشناوں کو تلاش کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ آئی ان کے تو دل کی حالتیں بدل چکی تھی ان کے تو سوچو محبتوں پیمانوں اور آشنایوں کے پیمانیں بدل چکی تھی لیکن اس کو تو احساس نہیں تھا یہ اس کا نام خاتون کا سارا بتایا جاتا ہے اس عورت کا نام سارا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سارا نام جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے نام کی وجہ سے کوئی ناپسندیدگی نہیں ایک خاتون حضرت سارا تاریخ میں موجود ہے آپ کو معلوم ہے حضرت اسحاق حضرت یاکوب کی نسل جن سے چلی وہ بھی تو حضرت سارا ہی تھی بہرحال اس خاتون کا نام اس عورت کا نام سارا سارا تھی سارا تھا اور یہ مکہ میں آئی تھی اپنے کچھ پرانے معشوقوں کی یاد تازہ کرنے اور ان سے کچھ مال بٹورنے کی چکر میں لیکن یہ مسلمان ہو چکے تھے ان کی دل کی دنیا بدل چکی تھی ان کی زندگی میں اب ان چیزوں کا کوئی حصہ نہیں تھا نا امید ہو کہ جب واپس پلٹ رہی تھی تو حاطب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط اس کے حوالے کر دیا کہ یہ خط جا کے میرے بچوں کے لیے امان مانگنا ان سے وعدہ لینا کہ ایک مدینہ کے ساتھی نے آپ کے لیے خبر دیا یہ خط میں اس کا آپ کو تب پہنچاؤں گی جب آپ اس کے بیوی بچوں کو امان کا وعدہ دیں گے یہ وعدہ قول و قرار کر کے یہ خط انہوں نے اس عورت کو سارا کے حوالے کیا وہ خط لے کر مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی کیونکہ ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے کرنے والے اپنی چالے چلتے ہیں بہکنے والے خود کبھی شیطان کے بہکابے میں آتے ہیں شیطان نور خدا کو بجھانے کی کوششیں کرتا ہے لیکن اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے نور کو پورا کرنا ہے وہ کوئی ڈاٹ ڈالنے والا ڈاٹ ڈالتا ہے تو وہ اپنے طریقے خود ہی بنا لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں حضرت علی حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود اپنے دین موتبر صحابہ اکرام حضرت علی حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود ان کو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ وہ فلاں فلاں قافلہ ہے جو مکہ کی طرف روانہ ہے اس میں ایک خاتون کو روک کر اس سے یہ خط واپس وصول کیا جائے تینوں صحابہ اکرام نے لبائک کہاں اس قافلے کے پیچھے گئے قافلے کو روکا اس عورت کو پکڑا اس کو کہا کہ ہمیں وہ خط جو ہے وہ واپس ہمیں کر دو بہر کیف ایک بات آگے چلنے سے پہلے دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے بشری تقاضوں کے مطابق آپ کے پاس غیب کا خبر اور غیب کا علمی تھا اللہ یہ کہ وحی کے ذریعہ آپ کو اس کی خبر دی جاتی تھی پہلے تو اس عورتیں ٹالمٹول کی انکار کیا اور پھر جب حضرت عمر کا طریقہ کار حضرت علی کے ہاں نظر آتا ہے حضرت علی نے کیا کیا کہ اپنی تلوار نکالی اور اس کو دھمکی دی کہ پھر ہم تمہارا سار اڑا دیں گے تو پھر اس نے اپنا جھوڑا کھولا اور جھوڑے میں سے وہ خط نکال کے ان کے حوالے کر دیا صحابہ اکرام خط بغیر پڑے اس خط کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھ کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھ کے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے کیونکہ کوئی شخص جو کسی دوسرے کی خط پر نگاہ دھوڑاتے وہ کیا ہے وہ گویا جہنم میں جھاک رہا ہے اور بیسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو جو جب جہاں جتنا حکم دیا جاتا تھا وہ اتنا لیتے تھے اسے تو جاوز نہیں کرتے تھے صرف یہ کہا گیا تھا کہ وہاں سے خط پکڑو اور مجھے دے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہا تھا کہ یہ خط برامت کر کے مجھے پہنچا دینا بس صرف یہی کیا تھا نہ اس سے آگے پڑے تھے نہ کسی کے خط میں نگاہ دوڑائیں خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب خط کھولا پڑھا اس خط میں وہی عبارت تھی جس کا پہلے میں نے تذکرہ کیا حاتب بن نبی بلتا نے یہ خط قریش مکہ کے سرداروں کے نام خبر دی تھی اور اس کے بدلے اپنے اولاد اپنے بیوی بچوں اور بھائی کی جان کی امان طلب کی تھی اور نیچے ان کا نام بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نام پڑھ کے بلایا گیا بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن نبی بلتا کو طلب فرمایا حضرت حاتب بن نبی بلتا تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے تم نے خط لکھا تھا اقرار کیا کہ ہاں میں نے خط لکھا تھا پھر وجہ پوچھی تو اس پر آتا ہے کہ حضرت حاطب بن عبی بلتہ نے سوال کیا کہ میں نے جو کچھ کیا کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا اس بنا پر کیا اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر اور مرتد ہو گیا ہوں یعنی میں کوئی کافر نہیں ہو گیا میں کوئی مرتد نہیں ہو گیا میں نے اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر اور مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد میں نے اب کفر کو پسند کیا اصل بات یہ ہے کہ میرے رشتہ دار مکہ میں قیام بزیر ہے میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں یعنی میرے کوئی رشتہ دار ہے اور میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشوں کی سرپستی میں میں وہاں آباد ہوا مہاجرین میں سے جتنے لوگوں کے اہل و ایال مکہ میں ہیں نا وہاں ان کا کوئی قبیلہ ان کو بچا لے گا ارے کوئی نہیں بچاتا بچانے والا کون ہے اللہ بچاتا ہے ایمان کمزور ہو تو توقع بھی کم ہو جاتا ہے اللہ کی پہچان بھی کم ہو جاتی کہنے لگے کہ مہاجرین میں سے جن دونے دوسرے لوگوں کے اہل و ایال مکہ میں ہیں نا ان کو تو ان کا قبیلہ بچا لے گا مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا اس لئے میں نے ایخات اس خیال سے بھیجا کہ قریش والوں پر میرا ایک احسان رہے گا جس کا وہ لحاظ کر کے میرے بال بچوں کو چھوڑ دیں گے کونسی محبت اللہ کی محبت پہ غالب آگئی تھی کل انکانا آباؤکم و ابناوکم و ازواجکم اور تمہارے بیٹے بس یہ محبت غالب آگئی تھی مال کی محبت اور اولادوں کی محبت واقعی بڑا ازمائش کا فتن ہے یہ مال کی اولادوں کی محبت جو ہے وہ آگئی غالب اس وقت میرے وعیات سے پتا چلتا ہے حضرت عبد الرحمن بتاتے ہیں کہ اس وقت حضرت حاطب کے بیٹے اور ان کے بھائی جو ہے نا وہ مکہ میں تھے بہرحال کچھ ہوایت میں آتا ہے کہ ان کی ماں بھی تھی بہرحال جب یہ سچائی کے ساتھ یہ روتان ساری کی ساری حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے اس چیز کا اطراف بھی کر دیا حقیقت حال بھی بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدسوت اقوکم تم نے یقینات سچی بات کی اور سچائی سے اطراف کر لینے والے اور اس پر نادم اور پشیمان ہونے والے اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ درگزر کرنا معاف کرنا کوئی انتقامی نہ لینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراں آپ اٹھے ہیں اور حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ حکم نے تو میں ان کی گردن اڑا دوں رب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا اور آپ نے اس کو درگزر فرما دیا اور پھر اس محاسبے کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات ناصر کی اب تحجمہ پڑھیں گے نا اب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تفسرہ سمجھ آئے گا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تو میری راہ میں چاہتے کرنے کے لیے اور میری رضا جو ہی ہے کہ خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو یہ کیفیتی نا حضرت عاتی بن نبی بلتا کہ اللہ کی رضا کی خاطرین انہوں نے حجرت بھی کی تھی جہاد بھی کیا تھا بدری صحابی تھے نا تو جب حضرت عمر نے بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی گردن کاٹتوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا اور تمہیں کیا خبر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے انی غافر لکم کہ میں بخشنے والا ہوں تو اللہ نے تو بدری صحابہ کے لیے بخشش کا وعدہ کیا اللہ نے ان کی بخشش کا کیا تمہیں اور تم ان کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری رضا جوئی کی خاطر تم نے ہجرت کی ہے اور تم گھروں سے نکلی اور جہاد کی ہے تو تم آگے سے بھی کیا کیا کرو پھر جب میری محبت تمہارے دلوں میں سب سے زیادہ غالب ہے تو پھر کیا کیا کرو میری اور اپنے دشمنوں کو ولی نہ بنایا کرو یہاں پر ولایت کے سنداز میں کی گئے تھی راز و نیاز شیئر کیے کہتے بھید اور سیکرٹ شیئر کیے کہتے بتانت کا معاملہ کیا کیا تھا تو لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ان کو بلی نہ بنایا کرو تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے سختی کے ساتھ اب تفسرہ کی ہے ایسے آپ دیکھیں گے کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیں تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو جو حق تمہارے پاس آئے ہیں وہ اس کو ماننے سے انکار کر چکے یعنی ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہو ان کو اپنے راز بتا رہے ہو ان کو اپنا ولی بنا رہے ہو جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دی ہے اور ان کی یہ روش ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے جلہ بطن کر دیا کہ تم اپنے رب کو مان گئے ہو تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم میں لانیا کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہے راہ سے بھٹک جائے گا اللہ سبحانہ تعالی نے کیسی کریفت اور کیسا مواقصہ اللہ کی نافرمانی کا کام بد اہدی کا طریقہ خیانت کا طریقہ محبتوں کے پیمانے کو بدلنے کا طریقہ ولایت کے پیمانے کو بدلنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تو اللہ مواخضہ ضرور کرے گا اللہ حساب کتاب ضرور لے گا اللہ پکڑ ضرور کرے گا حیث بدری صحابی تک کا مواخضہ کیا کیا ہے ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے محبتوں کا پیمانہ بدلنا ولایت کا طریقہ قرآن کے حقامات کے علاوہ اڈاپٹ کرنا خیانت کرنا عربہ دہتی کرنا یہ طریقہ اکار اگر روائیہ رہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریب سے قریب لوگوں سے بھی مواقضہ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا تم ان لوگوں کے ساتھ ولایت کرتے ہو تم ان لوگوں کو اپنے راز بتاتے ہو جو ایمان نہیں لاتے ہاتھ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالتے ہیں تمہیں بھی نکالتے ہیں اچھا ان کا اگلا روائیہ تم تو دوستی کی پنگیں چڑھاتے پھرتے ہو نا ان کا روائیہ دیکھو ان کا روائیہ تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں گے تو تمہارے سے دشمنی کریں گے اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں گے وہ تو چاہتے ہیے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کام آئیں گی نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا وہ ہی تمہارے عامال کا دیکھنے والا ہے کتا خوبصورت سا طریقہ پیچھے بتایا کیا تھا کہ ان مالوں کو ان رشتوں کو ترک کرنا رہبانیت اختیار کرنا یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے اب ان کے درمیان رہ کر رب پسند زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے وہ ہی بیلنس جو میں نے پیچھے بھی بتایا تھا نہ تر کے دنیا ہے نہ غرق کے دنیا ہے اولادوں اور مالوں اور ازواج کے محبت سے ڈر کر ان کو چھوڑ کے بھاگ جانا رہبانیت بھی دین کا طریقہ نہیں ہے لیکن ان کے اندر رہ کے ان کے محبتوں کو اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد کی محبت پر غالب کر لینا بھی یہ بھی دین کا طریقہ یہی تو موت دل طریقہ ہے یہی تو امتوں وسط ان کا طریقہ ہے ان کے درمیان رہنا اور اتدال سے رہنا اور پھر اللہ نے فرمایا یہ تمہارے رشتے ناتے بھائی بہن بچے یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے کام کب آئیں گے اگر ان کو رب پسند طریقے سے معاملات نہ کیے ان کے حقوق اللہ کے بتائے ہوئے حکامات کے مطابق ادا نہ کیے ان کے تربیت ان کے تعلیم کر کے ان کو اپنے لئے صدقہ جاریانہ بنایا تو سارے اولادوں کے باوجودی اولادیں کیا ہیں حدیث بتاتی ہے نا کہ امت کا بانچ کون ہے امت کا بانچ وہ نہیں جس کی اولاد نہیں امت کا بانچ وہ جس کی اولاد ہیں اور اس نے اس کو اپنے لئے صدقہ جاریانہ بنایا امت کا فقیر وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں امت کا فقیر وہ جس کے پاس مال تھا لیکن اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریانہ بنایا اور دنیا کے رشتوں کی حقیقت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ معارش میں بھی بتاتے ہیں سورہ عابضہ میں بھی بتاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عابضہ میں بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کیا چاہے گا کہ اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنی حمایت کرنے والے سارے خاندان کے لوگوں کو فدیہ میں دے کر جہانم کی عذاب سے چھوٹ جائے یہ رشتے جو اتنے محبوب ہیں یہاں پر اتنے دل دادا ہیں کہ ان کو راضی کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے زیادہ ہو جاتا ہے ان کی ناراضگی سے بچنے کا شوق اللہ کی ناراضگی کے بچنے کی پکر سے زیادہ ہو جاتا ہے ان رشتوں کے سوال جواب ان کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی فکر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر سے زیادہ ہو جاتی ہے یہ رشتے نہ تھے قیامت میں ان محبوب رشتوں کا حال صرف یہی ہوگا کہ ماں باں بہن بھائی سارے معاون سارے سپورٹروں کے شتا وہ جنت جہنم کا مجرم کہہ گا کہ سارے لے لو مجھ سے اور مجھے جہنم سے بچا لو اور سورہ بسا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس روز انسان اپنے بھائی کو اپنی ماں کو اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو اپنی اولاد سے بھاگے گا وہ جن کو آج چمٹ چمٹ کے رب کی نافرمانی کے کام کیے جاتے ہیں جن کو راضی کرنے کے لئے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے جن کو راضی کرنے میں اللہ کی فرما برداری بھولی جاتی ہے ان سے پھر ان سے پھر دور بھاگے گا انسان پھاگے گا اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے بچوں سے وہی تمہارے آمال کا دیکھنے والا ہے تم لوگوں کے لئے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمون ہے انہوں نے اپنی قوم سے صاحب کہہ دیا تھا ہم تم سے اور تمہارے ان محبودوں سے جن کو تم نے چھوڑ کر خدا کو جن کو تم نے خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں ہم نے تم سے قفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کیلئے دعوت اور بحر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ پیمانہ محبتوں کا سکھایا جا رہے ہیں پیشتی صورت میں بھی ہمیں بتایا تھا اللہ سبحانہ تعالی نے پیمانہ محبت کا بتایا تھا کہ جو تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں وہ ہرگز اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا ولی نہیں بنائیں گے اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا طریقہ اور وطیرہ اختیار کریں گے اور یہاں پر بھی وہی طریقہ عملی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہے نا کہ انہوں نے اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اپنی سارے دنیا کی محبتوں کو سارے دنیا کی محبتوں کو پاش پاش کر دیا تھا دنیا کی محبتوں کا ایک ایک بت توڑ ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کو غالب کرنے کے لیے جب اللہ کی پہچان ملی تھی تو گھر بار چائدات کاروبار چلتا ہوا فکرِ معاشر اس پر لات ماری تھی ماں باپ بہن بھائی برادری ان کو چھوڑ دیا تھا اپنی بستے کو چھوڑ گئے تھے اب پھر واللہزین آمنوا شد و حبہ للہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کی اللہ کی ذات محبوب ہو گئی تھی اپنی جان کو بچانے کے فکر سے زیادہ اللہ کی ناراضگی کی ناراضگی کی فکر غالب آ گئی تھی یہ وہ محبت ہے یہ وہ محبت ہے جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا نمونہ اور پھر پرمایا کہ عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کچھ لوگوں کے ذین میں آتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کا یہ نمونہ بتایا جا رہا ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے بکشش کی دعا کی تھی یہ کیا بات ہے وہ تو بڑی ذمہ نہیں ہوئے تھے اللہ نے آگئے اس کی وضاحت پرما دی مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستحصہ ہے کہ میں آپ کی بکشش کی درخواست کروں گا اور اللہ سے آپ کے لئے کچھ حاصل کرنا البتہ میرے بس میں نہیں ہے اور ابراہیم اور اصحابہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا دعا تھی بڑی پیاری دعا ہے ربنا علیکہ توکلنا یہ ساری دنیا کی نعمتیں ساری دنیا کی محبتوں کو ٹھکرا کر پاش پاش کر کے ان بتوں کو میں کیا کرتی ہوں پھرے پاس دنیا کی کوئی چیز تیری محبت سے زیادہ تیری محبت ان تمام دنیا کی محبتوں پر غالب ہے لیکن اس غلبہ یہ غلبہ میں کر کیوں سکوں گی علیکہ توکلنا پر تیرے مجھے بھروسہ ہے یاد رکھئے گا دنیا کی محبتوں کا بت وہی توڑ سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو اور اللہ پر توکل ہو جس کو اس بات کا احساس ہو جس خاطر جس رب کی خاطر میں محبتوں کے بتوں کو توڑ رہا ہوں وہ قدرتان ہے وہ خبیر ہے وہ بصیر ہے وہ علیم ہے وہ حکیم ہے میں جن بتوں کو توڑوں گا جس الودود کی محبت میں توڑوں گا وہ سب دیکھے گا بھی سنے گا بھی لکھے گا بھی لکھوائے گا بھی جانے گا بھی اور وہ الودود حکیم ہے وہ مجھے تنہا چھوڑے گا نہیں وہی بھو توڑ سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا علی کا توکلنا و تیری ہی طرف و ربنا و علی کا انا بنا تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا یہ دعا کے سوالے سے یہ دعا یاد رکھئے گا ہر وہ شخص جو شہادت کا مطلوب ہے جو شہادت کی دعا مانگتا ہے اس کو یہ دعا بھی اپنی شہادت کی دعا کے ساتھ شامل کرنے ضروری ہے ضروری کر لیا کریں اللہ ہم ارزتنا شہادتاں کہنے والا یہ دعا ضرور مانگا کریں ربنا اللہ تجعلنا فتنة للذین اکا پرو اللہ شہادت تو مطلوب ہے لیکن ہمارا ایمان کمزور ہے وہ شہادت کے مراحل میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کافروں کے ہتھیں چڑھ جائیں اور کافروں کے لیے فتنہ بننے کا مطلب کیا ہے مسلمان کافر کے لیے فتنہ کیسے ہوتا ہے کہ جب مسلمان کسی کافر کے ہتھیں چڑھتا ہے تو وہ اپنے غیز و غزب میں اپنے غزے میں اپنی انتقام کی آگ میں جلنے والا کافر پھر مسلمان کو تختہ مشک بناتا ہے پھر اس کو ستاتا ہے اس کو عذیتیں دیتا ہے اس کو ٹارچر کرتا ہے اس کو پرسیکیوٹ کرتا ہے تو یہ ہے وہ دعا کہ وہ جو دین حق کا دشمن ہے جو اللہ کے دین کا دشمن ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے اس کے ہتھیں چڑھا کے اس کے ہتھیں چڑھا کے اس کے ظلم کا تختہ مشک بنا کے کہیں میرا ایمان نہ پکڑ جائے وہی دعا کی تھی حضرت عزیفہ بن ایمان نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضبہ خندق کا واقعہ دھو رہا ہے جب آپ نے فرمایا تھا کون ہے وہ خندق سے کراس کر کے مجھے دشمنوں کی خبر لے کے تھے حضرت عزیفہ نے کیا فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت سے نہیں ڈرتا میں موت سے نہیں ڈرتا میں تو شہادت کا شہادت کا طلبگار ہوں موت سے نہیں ڈرتا ہوں چاہتا ہوں کہ مجھے شہادت ملے لیکن بسیتات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں دشمنوں کے ہتھیں چڑھ گیا تو مجھے ظلم کا تختائم مشک نہ بنائے تو یہ ہے وہ دعا جب اللہ سے شہادت کی دعا مانگا کریں اللہ مرزق نہ شہادتا فی سبیلے تو پھر ساتھ یہ دعا مانگ لیا کریں ربنا اللہ تجل نہ فتنہ تلللزین کافرو کہ اللہ شہادت بھی دینا لیکن اللہ ہم پر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال دینا اللہ ہمیں کہیں کافروں کے ہتھیں چڑھا کر ان کے ظلم کا تختائم مشک نہ بنا دینا اللہ کہیں ایمان نہ بگڑ جائے کہیں دین نہ بگڑ جائے کہیں اسلام سے محروم نہ ہو جائے تو یہ دعا دونوں دعائیں آپس میں کٹھی کرنا یہ بہت ہی خوبصورت سی دعائیں ربنا اللہ تجل نہ فتنہ تلللزین اللہ ہمیں کافروں کے لئے فتنہ نہ بنا دینا اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرمانا تو ہی زبردست اور دہنہ ہے انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لئے اور ہر اس شخص کے لئے اچھا نمونہ بھی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کا امید بار ہے اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بینیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے بید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے وہ غفور و رحیم ہے اور کیا خیال فتح مکہ کے بعد واقعی ایسا نہیں ہو گیا تھا اللہ نے کیسا دوستی ڈال دی تھی اور سب جو ہے وہ آپس میں اسلام قبول کرنے کے بعد باہمی شیر و شکر ہو گئے تھے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی نہ کرو اور انصاف کبرتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کیے کیونکہ اب روکا گیا تھا نا کہ ان کے ساتھ تم نے دوستی نہیں کرنی کہ ان کے ساتھ تم نے والایت نہیں کرنی کہ ان کے ساتھ تم نے اپنے رازن بھیانس نہیں شیئر کرنے تو آپ آگے اس علاہ بتا رہے کہ میں ان لوگوں سے نہیں روک رہا ہوں جو تمہارے دین میں معاملے میں تم سے جنگ نہیں کرتے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو ان لوگوں سے ولایت کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے تمہیں گھروں سے نکالا ہے تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے ان سے جو کوئی ولایت کرے گا وہی ظالم ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں حجت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پرتال کر لیا کرو اصل میں میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ صورت جو ہے یہ سلحہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جو پیریڈ ہے اس میں یہ صورت ناصل ہوئی سلحہ حدیبیہ ٹریٹی آف حدیبیہ کے سائن ہونے کے بعد پیچھے تو ہم دیکھ چکے ہیں نا سورال فتح میں ہم نے بڑی وضاہ سے بات کی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ لکھ لیا تو حضرت ابو جندل آئے تھے پھر حضرت ابو بسیر آئے تھے اور آپ نے کیا کیا تھا آپ نے ان دونوں صحابہ اکرام کو معاہدے کی روح سے مشرقین مکہ کے ہاتھ پاپس کر دیا تھا ان دونوں صحابہوں کا آپ نے صبر کی تاقید کی تھی اللہ پر توقع کر درست دیا تھا اور کیا کہا تھا کہ اللہ جس نے ایک دفع تمہارے فرار کا راستہ نکالے وہ انشاءاللہ کوئی اور راستہ نکالے گا اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوتی ہے واقعی اللہ پر توقع کرنے والے ان دونوں صحابہ اکرام کیلئے اللہ نے پھر ایک اور راستہ بھی نکالا تھا جس کا تذکرہ ہم نے اس دن کیا تھا یہ معاملہ تو جب مسلمان مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادے کی روسے ان کو واپس لوٹا دے دے تھے لیکن وہاں سے کچھ عورتیں بھی اسلام قبول کرنے والیاں کچھ مسلمان عورتیں جو مکہ میں تھی جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتی تھی تو وہ اپنا گھر بھار چھوڑ کے وہ مسلمانوں کے پاس مدینہ آ جاتی ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا جاتا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جو دارالکفر سے مکہ سے اسلام قبول کرنے کے بعد مدینہ آ جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ مومن عورتیں ہجرت کرنے والیاں تمہارے پاس آئیں تو کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کیا فرما رہے ہیں ان کو واپس کر دو وہ تو معاہدہ ہو چکا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ نے کہا فمتحینو ہونہ ان کا امتحان لے لو اللہ نے بھی ان کو پلٹانے کا حکم نہیں دیا اور ہمیں روایات میں پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان عورتوں کو واپس نہیں پلٹاتے تھے یہ کیا معاملہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصادق الامین وادہ خلافی کا تو کوئی تصور نہیں ہے افائے اہد تو آپ کی کامل سنت ہے یہ کیا معاملہ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ عورتیں آتی تھیں تو پہلی یہ خاتون کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں اور ادھر سے ان کے کچھ رشتدار یہ واقعہ بھی آتا ہے حضرت سخیل بن عمر وہ واقعہ لکھواتے ہیں کہ جب انہوں نے لکھ دیا تھا کہ وہ تمہائے پس کوئی مرد آئے تو پھر تم کیا کرنا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون کے پاس جب عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ عورتیں آئیں انہیں پہلی خاتون جب آئیں تو ان کے بھائی یا ان کے کچھ رشتدار بھی ان عورتوں کے پیچھے پیچھے ساتھ ہی آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مزاقِ مدیہ صلی اللہ حدیبیہ کے جو معاہدہ ہے اس کی روح سے آپ اس بات پر پابند ہیں اور یہ عورتیں ہمیں پلٹا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پلٹانے سے انکار محض اس دیکھیا کہ صلی اللہ حدیبیہ کے الفاظ کیا تھے رجلن کوئی مرد اگر آ جائے صلی اللہ حدیبیہ میں اصل میں قرفار مکہ بھی رجلن کے لفظ لکھنا انہوں نے لکھ دی اور وہ بھولی گئے اور شاید وہ ایکسپیکٹے نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عورت بھی چھوڑ چھاڑ کے نکل جائے گی بہر کیف صلی اللہ حدیبیہ میں الفاظ کیونکہ رجلن مرد کے موجود تھے تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اس معاہدے کے اس لفظ سے فائدہ اٹھا کے یہ فرما دیا کہ معاہدے میں کیا لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد مکہ سے بھاگ کے مدینہ مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان پابند ہیں کہ اس کو لوٹا دیں لیکن یہاں پہ چکے عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا تو لہٰذا ہم پابند نہیں ہیں اور یہ عورتیں ہمارے پاس ہی رہیں گی تو یہ کوئی بتہدی نامزب اللہ نہیں تھی یہ صرف اس حکمت عملی کے تحت جو وہ لفظ منشن تھا اس معاہدے میں اس کو بڑی اکلمندی کے ساتھ اور معاملہ دانائی کے ساتھ وہ استعمال کر کے عورتوں کو بہرحال وہ جو مسلمان آئی تھی ان کو مدینہ ہی میں رکھ لیا گیا اب اللہ سبحانہ تعالی نے آگے بتایا کہ جب یہ عورتیں آئیں تو ان کو پلٹانا نہیں ہے کیا کرنا ان کو ان کا امتحان لینے نہ کس چیز کے حوالے سے کہ یہ ایمان لے کر آئی ہیں یہ خاص طور پر یہاں کیوں کہا گیا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایک فہشہ عورت جو مکہ سے مدینہ آئی تھی اور اس کی وجہ سے اور اس ٹرپ کی وجہ سے کتنا فتنہ ہونے کا امکان ہوا اور ویسے بھی آگے امکان تھا کہ پتہ نہیں مشرقین کی عورتیں مدینہ کی بستی میں آئیں گی اور فتنہ کریں گی فساد کریں گی اور یہ بھی امکان تھا کہ مشرقین مکہ ان عورتوں کے ذریعے کوئی فتنہ فساد کروانے کا امکان کریں تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت میں کہہ دیا گیا کہ اگر عورتیں آئندہ سے بھاگ کے آئیں گی تو معاہدے کی روح سے آپ اس پر پابند نہیں ہیں کہ ان کو واپس کریں لیکن یہ کہ ان کے ایمان کی پرک کا معاملہ کر لیا کریں ایمان کے پرکنے کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تم تو ایسے صرف پرک ہی سکتے ہو بسک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ایمان کی حقیقت کو بہتر سمجھتا ہے یعنی ایک تو یہ کہہ دیا گیا کہ جو عورتیں آتی ہیں ان کا ایمان پرک لیا کروں تاکہ دیکھ لو کہ یہ مسلمان ہیں کے نہیں اور ویسے تم کتنا کو پرک سکتے ہو اصل جاننے والا تو اللہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ظاہری سا پرکنا اور ظاہری سا امتحان لینے کا طریقہ سکھایا گیا ان کو کلمہ پڑھا لیا جائے ان سے دین کی عقیدے کے بارے میں کچھ پوچھ لیا جائے ان سے کوئی عبادہ لے لیا جائے ان سے کوئی بیعت لے لی جائے یہ ایک ظاہری کیفیت ہے ورنہ انسان کوئی دوسرے کے دل پر نقب تو نہیں لگا سکتا ٹو تو نہیں لگا سکتا اور ویسے بھی یہاں پہ یہ پتا چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ تمہیں کسی کے ایمان اور کسی کے دل کی کیفیت میں ٹو اور قرید لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایون وہ عورتیں جو مکہ سے مدینہ بھاگ کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوک آ گیا ہے کہ تم کوئی لمبا سا کوئی امتحانی بورڈ کوئی چارٹر کوئی قرید اور ٹو اور تجسس لگانے کے لیے بیٹھ جانا بس موٹا موٹا سا پرکنا باقی معاملہ اللہ کے حضور چھوڑ دینا آج ذرا سا کوئی دیندار ہو جاتا ہے تو بہت نہیں کیسے کیسے لوگوں کے دین کے اوپر فتوے لگانے لگتے ہیں اور لوگوں کے دین کو خارج کر کے کسی کو منافق کسی کو کافر یا کسی کو فاسق کہنے لگتے ہیں دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک شخص جو کلمہ گو ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اقرار کرتا ہے اعلان کرتا ہے بے وجہ سے بے وجہ سے اس کے دین میں قرید لگائی جائے ٹو لگایا جائے تجسس کیا جائے یا اس کو لا دین یا بغیر دین کے ہونے کے فتوے سادر کیے جائے اللہ نے کہا عمومی سا اس کو پرک لو کلمہ سن لو کلمہ پڑھا لو بیٹھ لے لو تو موٹی موٹی باتیں سن لو لیکن اس سے زیادہ تم نہیں جانتے تو یہ ایک بڑا عمومی سا صور اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں سکھا دیا اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ مومن یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں جب تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ کفار ان کے لئے حلال ہیں اور نہ کافر ان کے لئے حلال ہیں ان کے کافر شہروں نے جو مہر ان کو دیئے تھے وہ بھی انہیں پھیر دو یعنی وہ عورتیں جو دارال کفر سے ہجرت کر کے دارال سلام میں آ گئی ہیں تو ان کا نکاح ان کے شہروں میں ٹوٹ جائے گا منسوخ ہو جائے گا تو لہٰذا پھر وہ کیا کریں گی کہ وہ اپنے شہروں کو اپنا حق مہر واپس کتنا عدل ہے کتنا انصاف ہے کافروں کو بھی مسلمان ہونے والی عورتوں کا حق مہر کافر شہروں کو بھی واپس کیا جا رہا ہے اور اگر یہ ادھر آ گئی ہیں مسلمان ہو گئی ہیں کافر سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے کافر کو انہوں نے اپنا حق مہر واپس کر دیا تو ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کو مہر ادا کر دو حق مہر کے بارے میں کتنا کلیر کٹ اور بہت ہی اچھا سا پسپیکٹ ہے اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو یعنی اگر مسلمان عورت وہاں سے حجت کر کے آئی ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا ہے وہ اس کو حق مہر واپس کر دے اور یہ یہاں پہ آ گئی ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا مسلمان ہو اس کو حق مہر دے کے اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے پھر کہا گیا مسلمانوں تم جو دارو سلام میں رہتے ہو اگر تمہارے نکاح میں کوئی مسلمان عورت ہے اگر کوئی عورت ہے اور وہ کافر ہو گئی ہے تو تم بھی ان کو اپنے نکاح میں نہ رکھو جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیئے تھے وہ تم بھی ان سے واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیئے تھے وہ ان سے واپس مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے محروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کے بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو وہ رقمت آ کر دو جو ان کے دیئے مہروں کے برابر ہیں اور اس میں خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو گویا ازواجی رشتے ازواجی رشتے پر قبول اسلام کا معاملہ اور اس کے اثرات کیا ہوں گے یہ واضح ہو رہا ہے آپ کا معلوم ہے کہ جب دائرہ اسلام اور دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو اس میں ہر گھر میں سے متفرق لوگ اسلام لائے تھے کسی کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا تھا کسی کی شوہر نے قبول کر لیا تھا کسی ماں نے کیا تھا کسی کی بیٹوں نے کیا تھا پورے کا پورا گھرانہ تو بہت ہی تھوڑے تھے نا تو اس حالت میں جب شوہر کافر اور بیوی مسلمان یا بیوی کافر اور شوہر مسلمان تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہونے لگی تھی آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جب دونوں دائرہ اسلام میں ہوتے ہیں دونوں کلمگو ہوتے ہیں دونوں نمازی ہوتے ہیں لیکن تھاٹ پروسس پر رکھ ہوتا ہے وہ جو آج ہمارے معاشرے میں ایک موڈریٹ سا اسلام کا رنگ ہے جسے ہم موڈریٹس کہتے ہیں وہ لوگ جو موڈریٹس ہیں ان کے ہلکہ ازواج میں رہنے والے اگر دین کے اندر ذرا پڑ جاتے ہیں تو وہاں پر ڈیفرنس اف اپینین پرابلم دینا شروع کر دیتا ہے اور گھر میں مسائل کروپ اپ کرتے ہیں تو وہ لوگ اس زمانے میں جو ایک شوہر مسلمان اور ایک بیوی کافر وہاں تو بہت بڑی پیچیدگیاں آنے لگی تھی تو اس کو سیٹل کرنے کے لیے پھر یہاں پر اور حدیث کے ذریعے مختلف مسائل جو ہیں وہ وہاں سے سمجھا دیئے گئے یہ تین حوالوں سے بنیاد چار حوالوں سے بنیادی طور پر ایک بات تو خیر واضح طور پر یہ جان لیجئے کہ اس سے ایک بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ جب عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کافر شوہر کے لیے خلال و جائز نہیں رہتی اسی طرح ایک عورت جب اسلام قبول کر کے دارال کفر سے دارال اسلام میں ہجرت کر لیتی ہے تو بھی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ دوسری بات پہلی بات قبول اسلام سے اس کا نکاح اس کے شوہر سے ٹوٹ جاتا ہے دوسری بات دارال کفر سے دارال اسلام کی ہجرت پر اس کا نکاح اس کے شوہر سے ٹوٹ جاتا ہے تیسری بات جو مرد مسلمان ہو جائے اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اپنی کافر بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے یعنی ان اینی کیس قبول اسلام سے رشتہ ازواج جاری نہیں رہتا وہ مرد ہیں یا عورت ہیں اب اس میں تین قسم چار قسم کے سینیریوز ہوں گے وقت اثر میرا خیال اس کو سن لیجیے شاید آپ کو سمجھ رہا جائے ایک یہ حالت ہو سکتی ہے کہ دونوں میان بیوی دارال اسلام میں رہ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک کا مسلمان اور دوسرے کا کافر ہونا یہ ساری سیچویشن کام پہ ہو رہی ہے دارال اسلام میں یعنی اسلامی ریاست میں ہو رہی ہے دوسرا سینیریو یہ ہے کہ یہ سب کچھ دارال گفر میں ہو رہا ہے تیسرا سینیریو یہ ہے کہ وہ شخص اسلام قبول کرنے کے بعد دارال کفر سے دارال اسلام میں آ گیا ہے اور چوتھی آپشن جو سمجھنی ضروری ہے کہ اگر ایک شخص مرتد ہو گیا ہے ان چاروں کے لیے کچھ احکامات سمجھنے اور جاننے ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک نے اسلام قبول کیا اور دوسرا کافر ہے اور یہ ہیپننگ دارال اسلام میں ہو رہی ہے ایک اسلامی ریاست میں یہ ہو رہا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا اس میں اگر شہر مسلمان ہے یعنی دونوں پہلے اہل کتاب تھے لیکن شہر نے اسلام قبول کر لیا دونوں پہلے اہل کتاب تھے اور شہر نے اسلام قبول کر لیا اور شہر مسلمان ہو گیا اور بیوی اس کی اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی رہ گئی تو پھر یہ متفقہ رائے ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹے گا اگر مرد اہل کتاب سے اسلام میں داخل ہو گیا اور بیوی اس کی کتابیہ ہی رہ گئی تو یہ آئیمہ اکرام کی متفق رائے ہے کہ شہر کے اسلام قبول ہونے کے بعد اس کی کتابیہ بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اسلام مرد کو کتابیہ عورت سے نکاح کی اجازت دیتا ہے دار الاسلام میں رہنے والا ایک کافر اگر مسلمان ہو جائے اور اس کی بیوی کافر رہ جائے تو پھر کیا کیا جائے گا اس عورت کو دین پیش کیا جائے گا اگر وہ دین قبول کر لے تو نکاح قائم رہے گا اگر وہ دین قبول کر لے تو نکاح قائم رہے گا اور تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن اگر وہ دین قبول نہ کرے شہر اس کا مسلمان ہو چکے لیکن یہ کافر ہے اور وہ دین کے پیش کرنے پر وہ اسلام قبول بھی نہیں کرتی تو ان دونوں کے درمیان تفریق اور جدائی ہو جائے گی رشتہ ٹوٹ جائے گا اگر ان دونوں کے درمیان خلوت ہو چکی ہے یعنی جسمانی تعلق تنہائی خلوت ہو چکی ہے تو عورت مہر کی مستحق ہوگی اور اگر خلوت نہیں ہوئی تو پھر اس کو حق مہر پانے کا حق نہیں ہوگا امام شافی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ ہے کہ ایسی عورت جو اسلام یعنی کسی مرد کے نکاح میں تھی مرد نے اسلام قبول کر لیا اس نے دین پیش کیے جانے کے باوجود اس نے دین قبول نہیں کیا تو امام احمد بن حنبل اور امام شافی کی رائے یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان خلوت نہیں ہوئی تھی تو فوری طور پر جدائی ہو جائے گی لیکن اگر خلوت ہو چکی تھی تو اس کی عدت تین مہینے کی عدت جاری رہے گی اس طوران اگر وہ اسلام قبول کر لے گی تو نکاح نہیں ٹوٹے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں واقعہ پیش آیا تھا کہ عراق میں ایک مجوسی ذمہ دار تھا وہ مجوسی تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی بیوی مجوسی کافر ہی رہ گئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس مجوسی بیوی کو دین پیش کیا گیا اس نے قبول نہیں کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کا نکاح منسوخ کر کے ان کے درمیان تفریق کروا دی گئے یہ تو تھا کہ اگر مرد اسلام قبول کر لے اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اگر مرد اسلام قبول کر لے تو کیا کیا سیچویشنز ہوگی تفریق فوراں ہوگی تفریق بعد میں ہوگی حق مہد دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا یہ معاملات اگر دار السلام میں ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے ایک عورت اسلام قبول کر لے اور اس کا شہر اسلام قبول نہ کرے تو پھر شہر اگر کافر ہو یا اہل کتاب ہو دونوں حالتوں میں نکاح منسوخ ہو جائے گا مرد کی حالت میں اگر عورت کتابیہ تھی تو نکاح منسوخ نہیں ہوا تھا کیونکہ مسلمان مرد کو کتابی عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے اسلامی ریاست میں اگر ایک عورت مسلمان ہو جاتی ہے اس کا شہر چاہے کافر ہے چاہے اہل کتاب ہے نکاح بہرحال منسوخ ہوگا امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ ایسی حالت میں چاہے ان دونوں کی خلوت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی امام ابو حنیفہ کی رائے ہے کہ خلوت تعلق قائم ہوا ہے یا نہیں ہوا بیوی کے قبول اسلام کے بعد حنفی مسلک میں یہ بیوی اس شہر کے نکاح سے آزاد ہو جائے گی اور وہ ایک مہینہ اپنے حیث کا انتظار کرنے یعنی حمل کے ظاہر ہونے کے لیے ایک مہینہ کے حیث کے بعد بغیر عدد کے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے آزاد ہوگی حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اس شہر کو اسلام پیش کیا جائے گا اس شہر کو اسلام پیش کیا جائے گا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو نکاح کا رشتہ قائم رہے گا لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو نکاح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اور ان دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے گی ہاں البتہ جب تک شہر کو اسلام پیش کیا گیا اور اس نے قبول کرنے سے انکار نہیں کیا جتنی دیر تک اس کو قبول اس کو پیش کیا گیا اور اس نے انکار نہیں کیا اتنی دیر وہ اس کے رشتہیں نکاح میں رہے گی نکاح کا رشتہ تب ہی کٹے گا جب وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر لے گا اور ہنفی مسئلہ میں جب وہ نکاح جب وہ اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے گا تو ان کی طلاق بائن ہوگی ان کی طلاق بائن ہوگی اگر پہلے خلوت نہیں ہوئی تو عورت آدھا نصب پائے گی آدھا مہر پائے گی اور اگر خلوت ہو چکی ہے تو وہ پورا مہر پائے گی امام شافی کی رائے یہ ہے کہ خلوت نہ ہونے کی صورت میں تو نکاح فوراں ٹوٹ جائے گا تعلق نہ ہونے والی کا تو نکاح فوراں ٹوٹ جائے گا لیکن اگر اس سے تعلق ہو چکا تھا تو وہ عدد کی میاد تک اس کے نکاح میں رہے گی اگر عدد کے دوران شہر اسلام قبول کر لے گا تو پھر نکاح نہیں ٹوٹے گا یہ امام شافی کی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باقیہ بھی آتا ہے بنی تغلب کے ایک عیسائی کی بیوی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکم سے بنی تغلب کے اس عیسائی کو اسلام پیش کیا گیا تھا اور اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ اس میں تفریق کا حکم سادر فرما دیا تھا اب دوسرے یہ بات تو سب تب ہو رہی تھی جب دارو الاسلام میں معاملہ ہو رہا ہے تب یہ معاملہ دارو الاسلام میں ہو رہا ہے تب تو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے نا کیا کرنا ہے کیا اسلام پیش کرنا ہے لیکن اگر یہ معاملہ دارو الکفر میں ہو رہا ہے اگر یہ سارے کا سارا معاملہ دارو الکفر میں ہو رہا ہے کہ دونوں فریقین میں سے کسی ایک نے اسلام قبول کر لیا دوسرا نہیں کرتا پھر معاملہ کیا ہوگا اگر مرد کافر رہے یا مرد مسلمان ہو جائے اور اس کی بیوی اگر کتابیہ رہے تو کتابیہ کا معاملہ تو ویسے ہی چلے گا جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں ہنفیہ کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان خلوت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر دارالکفر میں ہے دونوں میں سے ایک اسلام قبول کر لیتا ہے تمام ابو حنیبہ کے نزدیک it is not important کے خلوت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ان کے نزدیک دونوں حالتوں میں جب تک عورت کو تین دفعہ معواری نہیں آ جاتی تب تک رشتہ قائم رہے گا اللہ یہ کہ دوسرا اسلام قبول کر لے اور اگر عدد پوری ہونے کے باوجود بھی دوسرا اسلام قبول نہیں کرے گا تو پھر نکاح منسوخ ہو جائے گا امام شافعی البتہ مدخولہ اور غیر مدخولہ یعنی جس کے ساتھ صحبت ہوئی ہے اور جس کے ساتھ نہیں ہوئی اس کے درمیان البتہ فرق کرتے ہیں اچھا جی تیسری آپشن اب یہ کہ ایک دونوں میں سے ایک جیسے بیوی اسلام قبول کرتی ہے اور جیسے اس واقعے میں ہوا اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دارالکفر کو چھوڑ کے دارالسلام میں ہجرت کر جاتی ہے پھر کیا ہوگا ایک سیچویشن ہم نے دیکھی دارالسلام میں سب کچھ ہو رہا ہے دونوں رہی دارالسلام میں رہے ہیں وہاں کیا ہوگا دوسری سیچویشن دونوں دارالکفر میں رہتے ہیں وہاں کیا ہوگا اب تیسری سیچویشن وہ دارالکفر سے اسلام قبول کرنے کے بعد نکل کے ایک فریق دارالسلام میں آ جاتا ہے پھر کیا ہوگا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اختلاف دین اور اختلاف دار اختلاف دین یعنی دین فرق اختلاف دار اب ریزیڈنس بھی فرق ہو گیا ایک دارالکفر میں رہ رہا ہے ایک دارالسلام میں رہ رہا ہے دو فرق آ گئے نا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ شخص جس کا اختلاف دین بھی ہو گیا اور وہ جوڑا جن کا اختلاف دار بھی ہو گیا یہ دو اختلافات کی بنیاد پر خود سے خود نکاح منسوخ ہو جائے گا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہجرت کر کے آنے والی عورت کا نکاح فوراً منسوخ ہو جائے گا اس پر کوئی عدت نہیں ہے اس کو کوئی عدت نہیں ہے یہ فوری طور پر کسی مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے دارالکفر سے ہجرت کر کے دارالسلام میں آنے والی عورت کیونکہ دو اختلافات ہیں دارال دار کا بھی اختلاف ہے اور دین کا بھی اختلاف ہے اس کا نکاح خود سے خود منسوخ ہو گیا یہ کسی مسلمان کے ساتھ بغیر کسی عدت کے فوری نکاح کر سکتی ہے لیکن امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے کہ اگلا مسلمان شوہر جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا وہ رحم کی براد کے اظہار کے لیے استبرائے رحم کے لیے یعنی پرگننسی کے ثابت نہ ہونے کے لیے ایک مہینے تک کے لیے تعلق قائم نہیں کرے گا نکاح میں وہ فوراً آ سکتی ہے اس کو عدت کا انتظار نہیں کرنا نکاح وہ فوراً کر سکتی ہے لیکن اس کا اگلا مسلمان شوہر استبرائے رحم کے لیے ایک مہینہ مقاربت کے لیے یا تعلق کے لیے انتظار کرے گا امام احمد کے نزدیک امام شافعی امام احمد اور امام مالک کے نزدیک یہ ہیں کہ اختلاف دار امپورٹنٹ نہیں ہے اختلاف دینی کافی ہے اسے صحیح معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن بہر کیف یہ عدت کے حق میں بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بہر کیف اس خاتون کے لیے عدت لاسم ہوگی اس آیت کے لئے سے میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت طلحہ نے اور کچھ اور صحابہ اکرام نے بھی اپنی کافر بیویوں کو طلاق دے دی تھی حالانکہ طلاق دینی ضروری نہیں ہے خود سے خود طلاق خود ہی رونما ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں تین واقعات جو آتے ہیں کہ ازواج میں سے کسی ایک نے اسلام قبول کیا تو معاملہ کیا ہوا حضرت ابو سفیان ابھی میں نے آپ کو پتہ مکہ کا موقع بتایا کہ کیسے حضرت ابو سفیان نے جب اسلام کا روب ان کے دل میں آیا تھا تو بغیر کسی جنگ کے بغیر کسی کتیال کے انہوں نے ہتھیار پھینک دیئے تھے اور اگلے دن صبح اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے اسلام قبول کیا حضرت ابو سفیان دہرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے اور ان کی بیوی ہند ابھی کافر تھی فتہ مکہ کے بعد آج آگے ہم پڑھیں گے فتہ مکہ کے موقع کے بعد ہند نے اسلام قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کا معاملہ بھی ہوا لیکن ہمیں پتا چلتا ہے کہ تھوڑا سا پیریڈ ایسا آیا کہ ابو سفیان مسلمان تھے ہند بھی مسلمان نہیں تھی ہند نے بعد میں اسلام قبول کیا لیکن ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا نکاح پھر نہیں کروایا آپ نے ان کا نکاح دوبارہ نہیں کروایا اسی طرح واقعہ اکرمہ بن نبی جہل کا بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ مکہ کے بعد جب آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا تھا حضرت امہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو آمان کا اعلان فرمایا تھا لیکن اس کے باوجود اکرمہ بن ابو جہل کا امید ہی نہیں تھی کہ میں معاف کر دیا جاؤں گا اور مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا کیونکہ میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں اور میں نے خود اتنی اسلام کے خلاف مار کے جو ہے اس میں میں شامل رہا ہوں تو اکرمہ بن ابو جہل بھاگ گیا تھا اکرمہ کے بیوی امہ حکیم ہند کے ساتھ آئیں اور ہند اور حضرت امہ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت بھی کی تھی اور اسلام بھی قبول کیا تھا گویا اب کچھ دیر یہ عارضی سی کیفیت تھی کہ امہ حکیم جو ابو جہل کی بہو ہیں یہ اسلام قبول کر گئی تھی اور ان کے شہر اکرمہ بن ابو جہل ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے پیچھے آپ واقعہ سن چکے ہیں کیسے ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ بن ابو جہل بھاگے تھے اور پھر دریاں میں پکڑے گئے تھے اور پھر کشتی میں ویٹھ کر دعا کی تھی اور وہ اللہ نے کہا تھا کہ اپنے دل کو اللہ کے لئے خالص کر کے یہ دعا کرو کہ اگر اللہ کی حکم سے کشتی جو ہے مجدار سے بچ گئی تو میں اللہ پر ایمان لے آؤں گا اور انہوں نے یہ دعا کی تھی اور پھر ساحل پر پہنچے تھے تو امہ حکیم وہاں پر موجود تھی اور امہ حکیم انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا وعدہ جب حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو بتایا تھا تو یہ واپس آ گئے تھے ہمیں روایات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ واپسی کے رستے پر حضرت اکرمہ بن ابو جہل نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی خواہش کا اظہار کیا تھا جس پر امہ حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تھا یہی کہہ کر کہ تُو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں تو یہ پتا چلتا ہے ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے کہ آپ نے نکاح نہیں کروایا تھا جب اکرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے اسلام قبول کیا تھا تو ان دونوں کا بھی نکاح پھر سے نہیں پڑھوایا گیا تھا گویا اگر عدد کے دوران ہی دوسرا فریق اسلام قبول کر لے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں اور نکاح منسوخ نہیں ہوتا البتہ عدد کے دوران جتنی دیر دوسرا فریق اسلام قبول نہیں کرے گا تعلق کا حق اور اختیار نہیں بہرحال تیسرا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت زینب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن علاس آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہر حضرت عمر ابن علاس بدر کے قیدیوں میں تھے حضرت زینب نے ان کے لیے اپنی والدہ کا توفت اندیہ وہ ہار فدیہ کے لیے بھیجا تھا آپ نے یہ ہار تو صحابہ اکرام سے اجازت لے کر واپس لوٹا دیا تھا اور حضرت عمر ابن علاس سے اپنی بیٹی کو مکہ سے مدینہ بھیجنے کا وعدہ لے کر اسی کو ان کی ازادی کا فدیہ قرار دیا تھا حضرت عمر ابن علاس جب مکہ واپس تشریف لے گئے تو اپنے اس معاہدے کے تحت فدیہ کے طور پر حضرت زینب کو مکہ سے مدینہ بھیج دیا تھا حضرت عمر ابن علاس نے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ بہت سال بعد اسلام قبول کیا دو روایات آتی ہیں ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر ابن علاس جب مکہ میں تشریف لائے تو آپ نے نکاح نہیں پڑھایا اور دوسری روایت میں آپ نے نکاح پڑھایا مستند احمد ابودعود ترمزی ابن ماجہ ان چاروں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن کی روایت سے ہے کہ حضرت عمر ابن علاس آٹھ ہجری میں مدینہ تشریف لائے اسلام قبول کیا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن کی روایت سے یہ جو حدیث چار کتابوں کو حوالہ دیکھ کر میں نے آپ کو بتائی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں زوجین کا نکاح نہیں پڑھایا تھا لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت سے مستند احمد میں ترمزی میں اور ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے کہ ابو العز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اپنی بیٹی کے ساتھ پھر نکاح پڑھایا تھا البتہ دونوں حوالہ جاتھ موجود ہیں اگر نکاح پڑھانے کا حوالہ اور اس حدیث کو مانا جائے تو پھر معاملہ بڑا صاف ہے کہ اگر دونوں فریقین میں سے کوئی ایک شخص اسلام قبول کر لے تو نکاح منسوخ اس وقت ہوگا جب عدت کے دوران کوئی دوسرا فریقین اسلام قبول نہ کرے اگر عدت کے دوران دوسرے عزوہ دوسرا جو زوج ہے وہ اسلام قبول کر لے تو نکاح منسوخ نہیں ہوگا اور نکاح نہیں پڑھایا جائے گا لیکن اگر عدت کے گزر جانے کے باوجود ہاں اور عدت میں رجوع کرنے کا تصور اور عدت میں تعلق قائم کرنے کی اجازت بہر قیف قبول اسلام کے بعد نہیں ہوگی صرف اور صرف قبول اسلام کے بعد نکاح کو جاری رکھنے کی لچک رہے گی لیکن اگر دونوں زوجین میں سے کوئی اسلام قبول کرتا ہے اور عدت گزر جانے کے باوجود دوسرا زوج اسلام قبول نہیں کرتا تو بعد کے قبول اسلام کے بعد نکاح دوبارہ کرنے کا تصور خدیث میں ثابت ہے اسے طرح چوتھا مستہ کہ اگر کوئی مرتد ہو جائے شافعی اور ہمبلی تصور کہ اگر دونوں مرتد ہو جائے تو عدت کے بعد نکاح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا اگر شہر مرتد ہو جائے اور عورت مسلمان رہے شہر مرتد ہو جائے اور عورت مسلمان رہے تو ہنفی اور مالکی مسئلہ تو یہ ہے کہ نکاح فوراں ٹوٹ جاتا ہے چاہے خلوت ہے چاہے نہیں ہے لیکن شافعی اور امام احمد بن ہنبل کی رائے یہ ہے کہ اگر دالک ہے تو پھر بہر کیف عدد کا زمین عزمانہ جو ہے اس کو گنا جائے گا یہ تو مرتد کے مرتد کے حوالے سے تھا اگر عورت مرتد ہو جائے شہر مسلمان ہی رہے اور عورت مرتد ہو جائے امام ابو حنیفہ کا قدیم فتوہ تو یہ ہے کہ نکاح فوراں منسوخ ہو جائے گا لیکن پھر اس کے بعد یہ مباحثہ کہ این ممکن ہے کہ ایک عورت جس کو شہر طلاق نہیں دے رہا وہ شہر سے طلاق لینے اور علیدگی پانے کی غرض سے کیونکہ عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے قدیم رائے تو یہ ہے کہ خود سے خود اگر عورت جو ہے وہ مرتد ہو گئی تو امام ابو حنیفہ کی قدیم رائی یہ ہے کہ خود سے خود نکام منسوخ ہو جائے گا لیکن پھر اس کے بعد اس رائے میں ایک تبدیلی اور وہ تبدیلی کا مقصد کیا تھا وجہ کیا تھی کہ این ممکن ہے کہ وہ عورت جس کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے وہ شہر سے علیدگی کر لینے اور اس سے طلاق لینے کے لیے مرتد ہو گی اس رائے کے بعد امام ابو حنیفہ کی رائے جو کہ باقی آئیمہ اکرام میں سے دو کی رائے کے ساتھ متفق ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت اگر مرتد ہوتی ہے تو اس پر جدائی یا نکاح کے منسوخ ہونے کے لیے عدد کا ہونا لازم ہے اس کے اندر اس کے باوجود اگر وہ مرتد رہتی ہے تو پھر نکاح عدد کے بعد منسوخ ہوگا تو بہرحال اگر تین موٹی باتیں دوہرا لیجئے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی کافر بی بی جائز اور حلال نہیں رہتی ایک عورت اگر مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کا بھی رشتہ عزوات کٹ جاتا ہے اور تیسی بات اگر مسلمان ہونے کے بعد وہ حجت کر کے دار اسلام آ جاتی ہے تو بھی اس کا رشتہ عزوات منسوخ ہو جاتا ہے اب جب یہ عورتیں آ گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کرو ان کا امتحان لے لو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات اور اس دور کی عورتوں نے کتنی قربانیاں دیں یہ محض تصور کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ گئی تو اپنا گھر بار جائدات مال اولادیں شخور ازواج برادریاں بستی چھوڑ کر دار دارول کفر سے دارول اسلام میں عورت کا تن تنہا آ جانا کتنی بڑی قربانی کوئی دنیا کی محبت کا بہت ایسا رہا ہی نہیں جسے اس عورت نے پاش پاش نہ کیا یہ وہ صحابیات ہیں جن کی روداتیں میں اور آپ پڑھتے اور سنتے اور سناتے ہیں وہ جو اپنی بستیاں چھوڑ آتی تھی ہم عارضی طور پر اس دین کی خدمت اور ارشاد کے لیے اور اس دین کی سر بلندی کے لیے کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے وہ جو اپنے اپنے بچوں کو اپنے اہل و ایال کو اپنے شہروں کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کے آتی تھی آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو ناراض کرنے کے لیے مومنات تیار نہیں ہوتی اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرما اللہ ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما اور اللہ جب تیرے راستے پر چلے تو اللہ ہمارا معاون بن جانا ہمارا نگران بن جانا اور اللہ ہماری انگلی پکڑ کے ہماری ایسے رہنمائی کرنا کہ اللہ اس رات مستقیم پر چلنا ہمارے سیٹل کیا گیا پھر جب مومن عورتیں آئیں اور وہ بیعت کرنے کیلئے آئیں آگی چلنے سے پہلے پھر دیکھ لیجئے کہ بیعت کا تصور موجود ہے شریعت میں بیعت کا تصور موجود ہے جائز ہے حرام نہیں ہے نا جائز نہیں ہے نا پسندیدہ نہیں ہے بیعت کس کو ایک وعدہ ہے ایک پیکٹ ہے ایک معاہدہ ہے اور دین کے اندر اسلام کے دائرے کے اندر بھی ایک بیعت کا تصور اس حوالے سے موجود ہے کہ کوئی شخص اپنے سے کسی کو علمی سطا پر بہتر سمجھے کسی کو بہتر عالم سمجھے کسی کو عمل کے لحاظ سے عبادت کے لحاظ سے اپنے سے بہتر سمجھے ویسے دین کیا بتاتا ہے مال میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور علم میں عبادت میں نیکوکاری کے معاملات میں اپنے سے اوپر دیکھو تو جب کوئی شخص علم میں عبادات میں اخلاق میں معاملات میں تزگیہ میں اپنے سے کوئی بہتر عمل کے شخص کو دیکھتا ہے اور اس سے معاہدہ کر لیتا ہے اس سے ایک وعدہ کر لیتا ہے کہ میں تمہاری تربیت میں تمہاری ٹریننگ میں رہوں گا تاکہ میں تربیت لوں تاکہ میں تذکیہ کروں تاکہ میں علم حاصل کروں تو یہ معاہدہ صرف اور صرف تب تک قائم اور ورقرار رہے جب جس سے بیعت کی ہے جس کو استاد مانا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نفرمانی کا کوئی کام نہ کہے جب بیعت کیا جانے والا خود اللہ اور اللہ کے رسول کی نفرمانی کا کام کہنے لگے تو پھر ایسی بیعت بیعت نہیں پس اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیعت کے بغیر اسلام ہی نہیں ایسا بھی تصور درست نہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں بیعت نہیں یہ تصور بھی درست نہیں اصل بات کیا ہے اگر بیعت اسلام کے دائرے اور حدود کے مطابق ہے تو ایسی بیعت جائز کسی عالم کے ساتھ ایک بیعت کر لی تو اس کو منصوب کر نا غلط ہے ہاں اگر کوئی شخص چاہے وہ کتنا بڑا عالم کتنا بڑا مفتی کتنا بڑا فقی کیوں نہ ہو اگر وہ قرآن و حدیث کے حکمات کی نفی کی تعلیم دینے لگے تو اس میں بیعت کو رد کر دینے میں کوئی کباہت نہیں ہوگی اور یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی عطا نہیں بہرحال اللہ سبحانہ اللہ کی رسول صلی اللہ ایسے ان کو بتایا گیا کہ جب تمہیں پر سورتیں آئیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو وہ اس بات کا اہد کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حکم خدابندی کے مطابق خبتی نے اسلام سے بیعت لی کب کب بیعت لینے کا تذکرہ ملتا ہے مثلا اگر ہم دیکھیں تو فتح مکہ کے موقع پر جب جوہت اور جوہت لوگ اسلام قبول کیا تھا تو فتح مکہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے الگ بیعت لی تھی کسی طرح ایک عید کے موقع کا اور یہ جو خطہ مکہ کا حوالہ یہ ابن عباس ابن عبی حاتم اور قطاندہ سے روایت ہے اسی طرح بخاری میں آپ نے واقعہ پڑھا کہ ایک عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھا کے فارغ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بیعت لی اور پھر آپ نے الگ سے عورت سے بیعت لی پھر اسی طرح مدینہ کچھ خواتین آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی خواتین کو جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کو اپنی جگہ ان انسار کی خواتین سے بیعت لینے کیلئے بھیجا تو مختلف واقعات آتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اب یہاں پر بیعت کے حوالے سے پتا چل رہا ہے کہ آپ نے بیعت لی تو آپ کس سب حقوق سے زیادہ پھر اللہ سبحانہ تعالی نے بنی اسرائیل سے اہد دیا تھا پہلا اہد کیا تھا لہذا پہلا حق اللہ کا ہے مسلمان عورتوں سے بھی بیعت ہوگی تو سب سے پہلی چیز کونسی ہے شرک سے باز رہنا اور اگر آپ معاشر میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ شرک کرنے والیاں کون ہیں عورتیں شرک زیادہ prevalent مردوں کے پاس ویسے میں آپ کو بتاؤ ان خرافات کے لئے ٹائم ہی نہیں آج کے مرد کے پاس تو نماز کے لئے ٹائم نہیں اس کے پاس خرافات کا ٹائم کہوں کا یہ جو سارا شرک کی کالا بزار اور کالا دھندہ چلتا ہے نا ہمارے معاشرے یہ خواتین کی کار گزاری ہے تو لہٰذا پہلا بیعت کا جو پہلا نقاط لیا جاتا تھا اللہ نے حکم دیا کہ جب مسلمان عورتیں کلمہ پڑھنے کے بعد دارہ اسلام داخل ہوتی ہیں تو پہلی بیعت کیا لینا کہ وہ شرک سے پرحیز کریں گی اس لئے آپ کے لئے عقید کا کورس اب بلکل اینڈ میں پھر سے ری فریم کیا جا رہا ہے اس بات کا حید کریں گی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی پھر دوسری بات وَلَا يَسْرِ قَنَا اور وہ چوری نہیں کریں گی یہ چوری کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے شہروں سے اپنے شہروں کا مال بھی چوری نہیں کریں گی یہ باقیہ ہمیں آتا ہے حضرت ابن عباس ان کی روایت سے وہ حدیث کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیعت لیا تو ہند بھی آپ کے ساتھ بیعت لینے والیوں میں شامد تھی ابھی میں اور اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی ابو جہل کی بہو ام حکیم آپ نے کیا فرمایا تھا خطاکار سے درگزار کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا ہند ہند جگرنوش جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے چچا کو شہید کروانے کی اجرت نے فرمایا مرحبا اے ہند ویلکم ہند کتنا بڑا دل ہے کتنا درگزر ہے کتنا معفی کا تصور ہے اور جو آپ نے ایک دفعہ فرما دیا تھا اس اپنی بات پر کتنا جم جانے کا طریقہ ہے جب آپ نے فرما دیا تھا کہ تم پہ بھی پکڑ نہیں ہوگی مطلب اپنے آپ کو وہاں رکھ کے تو دیکھیں کیا نبی صلی اللہ وآلہ 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 کے ساتھ کیا معاملہ کر چکی اسے زیادہ کوئی کر سکتا ہے عرب صلی اللہ وآلہ وآلہ اٹھ کھڑے ہوگا کہتے ہیں مرحبہ ہند خصے کو پی گئے معاف کیا اور پھر بیعت لے اسلام میں آؤ دائرہ اسلام میں آجاؤ ہماری دینی بہن بن جاؤ ہمارے ہاں مقرب ایک اچھا مقام بنال لو تمہاری دل کی دنیا بدل گئی اللہ ہمیں معاف کرنے کی توفیق فرمائے اللہ ہمیں در گزر کرنے کے زیورات سے راستہ فرمائے ہند آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ بیعت لیتے ہیں اور جب ولا یسرک نا کے الفاظ پر پہنچتی تو ہند نے کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علی علی وآلہ ابو صفیان ذرا بخیل آدمی ہے ابو صفیان آپ کو پتہ ہے کہ دو صفتیں مومن میں جمع نہیں ہوتی نا ابو صفیان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا تو تب کیا تھا بخل اور بدخل کی یہ بخل ہی ایمان میں رکاوٹ تو نہیں تھا بیوی نے گواہ دی ابو صفیان ذرا بخیل آدمی ہے میرے اوپر کیا اس میں کوئی گناہ ہے کہ اگر میں اپنے اور اپنے بچوں کی ضرورت کے لئے ان کی پوچھے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کر ہوں یہ لوگ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو شعوری لحاظ سے شعوری طور پر وعدہ کرتے تھے تو سوچ کرتے تھے بس پھر آگے چلے جاتے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سے جب وعدہ کر رہی ہیں بیعت لے رہے کہ تم چوری نہیں کروگی تو صرف زبان سے ادا نہیں کر دیا تھا کہ میں بیعت کر لیتی ہوں کہ چوری نہیں کر گی وہاں پر رکی سوچا کسی شکل میں وعدہ کر لینے کے بعد اس بیعت کی خلاف ورزی تو نہیں ہو جائے گی میرا شور بخیل ہے اس کا مال شاید کبھی نکال لوں گی میں یہ بیعت کر جاؤں کہ میں چوری نہیں کروں گی پھر ابو صفیان کی جیب میں سے چوری نکال لوں گی کیا نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا لیکن مجبوری کے تحت عورت کو اس چیز کی اجازت دی بشرت کہ وہ صرف اپنی ضرورت کے تحت نکال اور شوہر بخیل ہو تو نکال اپنی عللوں تللوں کے لیے اور دستہ ازار کے ڈیزائنر جوڑوں کے لیے نکال یہ نہیں ہے یہ صرف اس حالت میں جب شوہر اتنا بخیل ہے کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے بچوں کے لیے کھانا نہیں دے رہا ہے اس حالت میں صرف کھانے پینے اور گزران زندگی کا حت امکان جو منمم خرچ کر کے اس کے لیے دیا جا رہے ہیں اور ویسے میں آپ کو بتاؤ کہ آپ نے اس کو کی دراد اور بے تمادی کی دراد جب پڑ جاتی ہے تو پھر رشتہ قائم نہیں رہتا محبت قائم نہیں رہ سکتی تو میہ بیوی کے بھی اس درمیان تعلق میں بھی یہ دراد کا آ جانا اس لیے شریعت نے اس چیز کو نا پسند کیا اور ویسے بھی میں سا خوات خوات تین ان کو یہ کہتی ہوں جو پہلے ہی اتنا بخیل ہے جس کے دل میں پہلے ہی اتنی مالکی محبت ہے اس کو ایک دفعہ پتا چل گیا کہ یہ کام بھی پیچھے سے ہو رہا ہے تو پھر وہ حال کیا کرے گا اپنا حتماد بکھو بیٹھے گی اور پھر باند میں جو سختی دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے سننا کانوں کا زنا ہے چھونا ہاتھوں کا زنا ہے چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے اور پھر یا وہ تکمیل تک پہنچتا ہے یا رک جاتا ہے اور ہمیشہ تبیہ جب دونوں فریقین اس چیز میں آمادہ ہیں تو وہ زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان نہیں گھڑ لائیں گی اصل میں یہ جو زنا کے بعد اگلی دو چیزیں کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور کسی پر بہتان نہیں گھڑیں گی اصل میں یہ دونوں چیزیں متحرک بنیں گی زنا کو روکنے کا اگر زنا کے معاملے کے بعد ایک عورت نے بہتان تراشی نہیں کرنی کسی اور پر الزام نہیں تو اپنی اولاد کو کسی کے ساتھ منصوب نہیں کرنا تو ایس ایس یہ زنا کی رکھ تھام کا ذریعہ بنے گی اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک معاشرے اسلامی معاشرے میں انستداد ہوتا ہے نا اور اسلام کا بنیادی بس کیا ہے حیاء اور جب تجھ میں حیاء نہ رہے تو جو چاہے کر اور جس معاشرے کی عورت کے اندر حیاء نہ رہے وہ معاشرہ پھر جو چاہے کرتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ بیعت جو رسول اللہ صلی اللہ اللہ خاص قواتین اسلام کے لئے سکھا رہے اس بیعت میں بنیادی طور پر اسلامی معاشرے کے اندر بے خیائی فہاشی اوریانی زنہ کبھا گیری کو روکنا اور اس کے اسباب اور اس کے پرموٹنگ اور فسیلیٹیٹنگ فیکٹرز کو بھی روکا جا رہے کیونکہ عورت ہی بزاتے خود یہ فتنہ کرنے والی ہے تو اس کو روکا جا رہے معاشرے کے اندر بے خیائی روکنے کے لئے اور کسی معروف عمر معروف میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی تو ان سے بیعت کرلو اور ان کے حق میں دعائیں بخشش اور مغفرت کرو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے ہمیں پتا چل گیا کہ آپ نے خواتین سے بیعت لی پھر ہمیں پتا چلا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ ان الفاظ میں بیعت کریں اس کے علاوہ بھی کچھ مختلف موقعوں پر آپ نے ان الفاظ میں بیعت کے الفاظ میں اضافہ بھی فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عورتوں سے بیعت لینے کی لیے روانہ فرمایا تھا تو آپ نے ان کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ ان سے اس بات پر بھی حکم لینا بیعت لینا کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی اور وہ مو نہیں نوچیں گی اپنے گریبان نہیں پھاڑیں گی اور وا ویلا نہیں مچائیں گی اس کو ابن جریر نے روایت کی یعنی فتح مکہ کے موقع کے بعد عید کے موقع پر جب آپ نے حضرت عمر کو بھیجاتا عورتوں سے بیعت لینے کیلئے انساری خواتین سے تو آپ صلی اللہ علیہ نے حضرت عمر کو یہ کہ کہ تھا کہ ان سے اس بات پہ بھی بیم کرنا کہ جیسے موت کے موقع پر وہ بین کرتی ہیں نوحہ کرتی ہیں گریبان پھارتی ہیں اور ضروری نہیں کہ موت کے موقع پر کسی غم کسی دکھ کسی لڑائی کسی جھگڑے کسی گھریلو ازواجی پریشانی اور گھبراہت کے موقع پر بس ہوگا تھا اپنی خواتین کو دیکھ ہے میرے پس چونکہ بہت زیادہ دفعہ خواتین اور بچیاں کاؤنسلنگ کے لیے آرہی ہوتی رہنمائی کے لیے آرہی ہوتی تو اس نے ایک ماں آئی اور اس کے ساتھ اس کی بچی تھی اور اس کا گریبان پھٹا وقت اور بال بکھرے وقت اس نے مو پہ ایسے لگ رہا تھا تماش مارے میں تو دیکھ کے لگ رہ تھا کہ گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے تو پھر بات نے پتا چلا کہ گھر میں چھوٹے سے مسئلے پر تنازو اور جھگڑا ہوا اور بچی نے اپنا حال یہ کر لیا کہ اپنا گریبان پھار آو تھے اور وہ تنازو اتنے چھوٹی نوئیت تھا کہ باقی مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ شیطان کیسے لڑاتا ہے اور کیسے وہ آگ دیکھے بات ہے کہ غصہ اگر گھر کر جاتا تو پھر وہ آگ کی طرح مال کو جلاتا ہے بہرحال یہ وفات کے موقع پر یہ کسی نہیں پھاڑیں گی وویلہ نہیں کریں گی اور شیر گھا گھا کر بین نہیں کریں گی وہ آج اپنے شاید بستیوں میں دیکھا ہوگا گاؤں میں دیکھا ہوگا کہ وہ گھا گھا کے لیم میں بین کرنا تو یہ حدیث بتاتی ہے نا کہ جو عورت نوحہ گائے گی اور جو بین کرے گی اس کو قیامت کے دن کیا ہوگا اس کو کجلی کا کڑتہ پہنایا جائے گا یعنی کیسی کیفی ہوگی کہ بس وہ خجاتی رہگی اور ریچنگ کا ایمام لاؤگا اسی طرح حضرت قطادور حسن بسری رحم اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ کہ وہ غیر محرموں سے بات نہیں کریں گی بلکہ ابن عباس بات کہ آپ نے یہ بیعت لی دی کہ غیر محرموں سے تخلیے میں تنہائی میں بات نہیں کریں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خالہ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے جب ہم سے بیعت لی تو آپ نے یہ بیعت لیا کہ جہلیت کی عورت کی طرح نوحہ نہیں کروگی اور جہلیت کے عورت کی طرح بناو سنگھار کر کے اپنی نمائش نہیں کروگی آپ دیکھیں کہ عورت کے حسن کے فتنی کی سرکوبی جو ہے وہ بیعت کی الفاظ میں کتنی ابتدائی کلمات ہیں اور یہ جو آرہ سے کچھ نہ کچھ چوری کر لیتی ہوں تو میرا معاملہ کیا ہے تو اسی طرح ایک خاتون جو دائرہ اسلام میں داخل ہو رہی تھی جب یہ تو الفاظ بیعت کے کل تھے یعنی دو دن پہلے تھے تو تب تم نے بیعت نہیں کی تھی اب تم نے بیعت کر لی ہے کیا معاملہ ہے تو یہ لوگ جب بیعت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے وعدہ کرتے تھے ہم بھی تو وعدہ ہی ہی ایہا کنابد کیا ہے لا الہ اللہ کیا ہے یہ تو اللہ سے وعدہ ہوتا ہے تو یہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ وعدہ کرتے تھے تو کتنا وعدہ کرتے تھے کہ پھر وانس وعدہ ہو گیا پھر دیفولٹ کرنے کا کونسپٹ ہی نہیں ہے اس نے بتایا کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ میرے پڑوس میں ایک وفات ہو گئی تھی میرے پڑوس میں ایک موت تھی اور وہ جو میرے پڑوس ہی ہیں وہ میری میتوں پر آ کر کیا کر چکے تھے نوحہ کر چکے تھے ان کا نوحہ اور بہن کرنا مجھ پر ادھار تھا تو میں نے یہ سمجھا کہ اگر میں نے بیعت پورا کرتے تھے بہرحال عزت امہ اتیہ فرماتی ہے کہ نبی نے ہمیں یہ بیعت دی کہ تم جنازوں کے ساتھ نہیں جاؤ گی بیعت کا تصور بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم خواتین سے بیعت کی یہ بھی پتہ چل گیا کی تعلیمات دور آئے آپ صلی اللہ علیہ 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 نے امت کے لئے تو اس کو شدید نا پسند کیا کیا تعلیمات ہے آپ نے فرمایا تو کسی کیچر سے لتھڑے خنزیر سے جا ٹکرائے تیرے لئے زیادہ پسند دیدہ ہے کہ تیرا جسم کسی نامہرم کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کا ٹچ ہو جانا کسی جسم کے حصے کا کسی نامہرم کے ساتھ ہو جانا کوئی تصور موجود نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے کہیں حیات طیبہ میں عورتوں سے لمس یا ہاتھ پر بیعت کا تصور اختیار نہیں کیا کتنے واقعات آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ خدا عنہ فرماتی بخاری میں آتا خدا کی قسم بیعت میں حضور صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ ہاتھ کبھی کسی عورت کی خادث سے چھوا تک نہیں تھا اور آج کتنے لوگ جو پیروں کے اوپر ہاتھوں کے اوپر بیعت کرتے ہیں وہ پہلا مرحلہ ہی ہوتا کہ پیر صاحب کے ہاتھ پر ایک عورت جا کے بیعت کرتی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں اگر کوئی پیر کوئی مسلمان خاتون کے لئے جائز نہیں یہ کیسا ولی اللہ ہے جو عورت کے بنیادی بیس ایک دائرہ کار کا عطب اور طریقہ نہیں جانتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات کی نافرمانی کی جاری اسی طرح ابو دعود میں شعبی کی روایت سے آتا کہ نبی صلی کنارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا اسی طرح ابن اسحاق نے یہ روایت کیا کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی آپ نے پانی مگایا اس میں پانی بھرا اب صلی اللہ علیہ وسلم میں دست مبارک اس پانی کے برطن میں ایک طرف آپ نے ہار ڈالا اور دوسرے طرف باقی کی صحابیات جنہوں نے بیعت لینی تھی یعنی ایک کومنیکیشن کا سورس ہو گیا لیکن ڈریکٹ ٹچنگ کا کانسپ نہیں اور اسی طرح بخاری میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے خطبے کے بعد عورتوں سے بیعت لی اور ہاتھ کی اشارہ سے بیعت تھی ہیں کہ نبی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہم نے بھی اندر سے ہاتھ بڑھایا لیکن آپ نے فرمایا ہم مسلمان عورتوں سے مسحفہ نہیں کرتے ہاں جگر ہم اپنے کالوجی سکولز اور یونیورسٹی کا حال دیکھیں تو کیفیٹوریاز اور یہ مخلوط تعلیمی داروں کا محول لوگوں جو ایمان لائے ہوں لوگوں کو دوست نہ مناؤ جن پر اللہ نے غزب فرمایا ہے یعنی مغدوب کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ ولایت نہیں ہوگی اور جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں سبحانہ ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب آلمین آمین سم آمین